پہلی بات تو یہ کہوں گا آپ کے سامنے سمکش رکھوں گا کہ جس نے بھی بھگو دیتا کا گیان لیا اور اس کو جتھا روپ دیا ہے حقیقت میں وہ اس ویقتی کی کوئی مہنٹہ نہیں ہے مجھے ایوارڈ دیا ہے انڈی ٹی وی کا وہ میری مہنٹہ نہیں ہے وہ تو گیان کی مہنٹہ ہے بھگو دیتا کی مہنٹہ ہے اگر میں نے نانسنس بولا ہوتا تو مجھے کہاں سے ایوارڈ ملتا ملتا نہیں ملتا تو آج آپ کی جانکاری کے لئے ایک چیز بتاؤں کہ بھگو دیتا اور وید کے اندر جو ہے اسی میں صرف سینس ہے باقی سب نانسنس ہے تو آج ہم لوگ گیتا جینتی کا اتصم منا رہے ہیں آپ کہیں گیتا جینتی تو ہو گئی دو دن ہو گئی نہیں جی نہیں ہمارے جیون میں روج گیتا جینتی ہونی چاہیے روج ہمیں بھگو دیتا کا رسپیکٹ کرنا چاہیے بھگو دیتا کا رسپیکٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدھر کرنے کا مطلب کہ آپ اس کو لال کپڑے میں لپیٹ کے یا پیلے کپڑے میں لپیٹ کے یا نیلے کپڑے میں لٹکے لپیٹ کے آپ مندل میں رکھ دیں اور اس کی روج آرتی اٹھانے یہ کبھی بھی گیان کی پستکوں کا رسپیکٹ نہیں ہوتا اگر آپ گیان کی پستک کا رسپیکٹ کر رہے ہیں تو آپ اس گیان کو لے کر اس کا رسپیکٹ کرتے ہیں اس کا آدھر کرتے ہیں اسی لئے ہمارا آپ سے نرود ہے کیونکہ ہم تو جب بھی چرچہ کرتے ہیں بھاگو دیتا پہ کرتے ہیں وہ ہی میں آپ کو سپش بتا دوں کہ آپ بھاگو سننے لائک ہیں بھی نہیں بھاگو بھاگو دیتا کو واجنا اور سننا کوئی بچے کا کھیل نہیں ہے بھاگو دیتا جو ہے وہ پوسٹ گریجویٹ سٹیڈی ہے آدھیات مکی بھاگو دیتا جو ہے وہ آپ کی فرسٹ لیول جو ہے وہ بھاگو دیتا کا ہے جیسے کی ہم آدھک تر چرچہ کرتے ہیں بھاگو دیتا نے تو اپنا ایکزیمپل دیا کہ اگر آپ کوئی الیکٹرونک ٹائے لے کے آئے کیا لے کے آئے الیکٹرونک ٹائے لے کے آئے اور پتہ نہیں کیسے چلائیں تو اس کا مینول دیکھنا پڑے گا کہ اس الیکٹرونک ٹائے کو کیسے یوز کریں کیسے استعمال کریں اس کا تو اسی طریقے سے جب بھی کوئی ینترل آتے ہیں آپ اس ینتر کے بارے میں اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو بیس طریقہ کیا ہے کہ آپ مینول پڑھئے اور آپ کی جانکاری کے لئے بھاگو دیتا نے بھاگو دیتا میں بھاگوان نے اس شریر کو ینتر بتایا کیا بتایا اس شریر کو ینتر تو مینول تو ہونا چاہیے نا پرو جی پھر بتائیے اور ہمارا پورا جیون نکل جاتا ہے بگیر مینول پڑھے جانے تو آج ہم تھوڑی سی چرچہ کریں گے کیونکہ بھاگو دیتا کی چرچہ میں آپ کے ساتھ گھنٹے ور میں کیا کروں گا تو آپ کو ہوگی پھر آپ کا ادیش شکہ ہے چرچہ کرنے کا یہ پروگرام کو اگرنیز کرنے کا ادیش شکہ ہے ہمارے ایک ہی ادیش شکہ ہے کہ ہم آپ کو موٹیویٹ کر سکیں مجھے موٹیویشن گروہ کا ایورڈ ملا تو مجھ سے کسی نے پوچھا موٹیویشن کا گروہ کا ایورڈ کسی ملا میں نے کہا میں موٹیویٹ کرتا ہوں لوگوں کو آدھیات میں لینے کے لیے موٹیویشنل گروہ صرف یہ نہیں ہوتا ہے جو بھوتک کے لیے موٹیویٹ کرے اصلی موٹیویشنل گروہ وہ ہوتا ہے جو کی آدھیات میں کے لیے موٹیویٹ کرے تو مجھے جو آورڈ دیا گیا وہ موٹیویشنل گروہ کا دیا گیا میرا ایک ہی کارے ہے میں اپنے آپ کو بھی موٹیویٹ کرتا ہوں پرندو بہت ایک موٹیویشن کرنے کے بعد آپ کی پھونک نکل جاتی ہے اس کی بھی نکل جاتی ہے میں ملا ہوں کورپیٹ میں بہت لوگوں سے وہ کہتے ہیں ہاں موٹیویشنل گروہ جب آتا ہے کچھ بول کے جاتا ہے تو مہینے ڈیڑھ مہینے تو ہم لوگ پھول کے چلتے ہیں اس کے بعد ہماری ہوا نکلنی شروع ہو جاتی ہے پرندو آدھیاتمک جیون کے اندر ایک بار موٹیویٹ ہو گئے ہوا رکتی ہے اور بڑھتی ہے پھٹتی نہیں ہے جو لوگ چنتا مات کر کے پھٹ جاؤ گے نہیں پھٹو گے اس میں آنند جو ہے وہ رکے گا ٹھہرے گا بڑھے گا یہ ہے آدھیاتم چھتر کا آدھیاتمی گیان کا یہ ہے بھاگوط گیتہ کے گیان کا ابھی میں برج کی بات ہے وہاں انہوں نے کلاس ہی رکھی تو اس میں بچے تھے کچھ انہوں نے بھاگوط گیتہ کے شلوک بتائے بیٹھے ہوئے تھے مہان پندت لوگ بھی بیٹھے تھے پندتوں سے میں ڈرتا ہوں کیوں گے وہ کریشن بھاکتی چھوڑ کے باقی سب کچھ بتاتے ہیں اور چاکہ بھاگوط گیتہ کے اندر بھاگوان نے پشٹ روپ میں کہا ہے بڑا کلیر ہے ایک دم ارجن کو بھاگوط گیتہ جب کمپیٹ کر رہے ہیں تو صاف کہہ دیا ایک دم سر و گھویا تمام گھویا کا مطلب ہوتا ہے رہیسے اور دھیان رکھئے گا اسے ہم گوڈ بیٹر بیسٹ کہتے ہیں نا انگریزی کے اندر اسی طریقے سے تین ورڈ آتے ہیں گھویا گھویا تمام گھویا کا مطلب رہیسے گھویا تمام کا مطلب اس سے بڑا رہیسے اور گھویا تر کا مطلب سب سے بڑا رہیسے اور سارے سب سے بڑے رہیسےوں میں ارجن میں تو یہ رہیسے بتا رہا ہوں اور آپ لوگ سب رہیسے کیا چانا چاہتے ہیں کہ جیون میں سفل کیسے ہو سکیں سب وہی رہیسے دھونڈتے ہیں میں تو دھونڈتا تھا جی جب میں ہوتل مینجمنٹ کر رہا تھا تو میں کبھی مینجمنٹ کی کتابیں نہیں پڑھتا تھا میں بائیگرافیز اور آٹو بائیگرافیز پڑھتا تھا کہ یہ ویقتی سکسیسفول کیا ہوا کیسے ہوا وہ ٹرک کیا ہے وہ ٹرک کیا ہے یہ ٹاپ پہ کیسے پہنچ گئے اپنے فیلڈ کے اندر میں یہ سوچتا تھا میں جاننا چاہتا تھا بھاگوان نے پھر مجھے کرپا کری مجھ پہ بولتے ہیں بٹا میں بتاتا ہوں تو یہ اصلی رہیسے کیسے پرافت ہوگا یہ لے کتاب بھاگو دیتا لے اس کو جان اور سمجھ اور جیون میں لگا تو کیا کہتے ہیں اس کے بعد میں اپنا پرم بچہا میرا پرم بچن جو ہے وہ تو یہ بتا رہا ہوں اپنے حد کے لئے سن اور اس کا اگلا شلوک ہے یہ شلوک ہے چوسٹھوں میں اٹھار میں ادھائی کا اور پیسٹھ میں شلوک میں بھاگوان سپشٹ روپ میں کہتے ہیں من منا بھا مد بھکتو میرے بھکت بن جاؤ کیا بن جاؤ میرے بھکت بن جاؤ لوگ بھاگوان بننا چاہتے ہیں آج میں پڑھ رہا تھا میری گرو جی گرو دیو پراہوپات کہہ رہے ہیں موضی پراہو سنو گے نا میں پڑھ کے سنا دوں وہاں آپ کے پیر نیچے زمین کھسک جائے کیا کہتے ہیں جو بھگوان بننا چاہتا ہے بیوکوف ہے کیونکہ بھگوان بنا نہیں جاتا بھگوان کوئی پوسٹ نہیں ہے آپ داس تھے داس ہو داس رہوگے سیوہ کرتے تھے سیوہ کرتے ہو اور سیوہ کرتے رہوگے آج بتاؤں مجھے ایک وقت ہی کون بھگوان بنا ہے جو یہ کلیم کرتے ہیں بڑے بڑے کوئی بھگوان نہیں بنا پرہبو جی آج تک پرنتو داس میں آپ کو سب دکھا دوں گا بلو میں تو بھگوان کو مانتے نہیں داس کیسے ہو ارے چاہے پولٹیشن ہو یا آئی ایس ہو یا بزنس مین ہو سب داس ہیں سب سروس کر رہے ہیں سب سیوہ کر رہے ہیں لو جی ہم تو دکھا رہے ہیں آپ دکھاؤ ایک بھگوان کو جس نے بھگوان بن گیا ہو جو نئے جی مرنے کے بعد بنیں گے پوسٹ ڈیٹڈ چیک ہماری گروہ مہاراج کہتے تھے پوسٹ ڈیٹڈ چیک جس میں ایک آنٹ میں پیسے نہیں ہے میں ایک قدم اور بولتا ہوں ارے اس نے وہ پوسٹ ڈیٹڈ چیک دیا جب بینک ہی نہیں ہے جس کا بینک ہی نہیں ہے بھائی اس کا چیک دے دیا ہمیں تو پہلا دماغ سے ہٹا دیجئے گا بھگوان گیتہ میں کلیر ہے ایک دم بھگوان او آچہ ارجن کو کہیں نہیں کہا گا بھگوان ارجن نے کہیں مانا بھی نہیں دس میں ادھیائے میں پسٹ روپ میں کہا ہے یہ ہمارا سب سے بڑا بھرم ہے کہ ہم بھگوان بنیں گے بھگوان بنا نہیں جاتا بھگوان تھا بھگوان ہیں اور بھگوان رہیں گے یہ گلت فہمی مطلب ہے نا پہلی چیز بھگوان نے بھی کہا جو میری بھکتی کرتا ہے وہی میرا جو بھکتی کر سکتا ہے وہی پرم ہے وہی میرا پرم رہیسے ہے اور اسی بات کو بھگوان نے یہ بھی ساتھ میں ادھیائے میں کہہ دیا بہو نام جنم نام انتے بہت جنموں کے بعد انتے میں گیان وان مام پرپدتے جو بھکتی گیان میں آتا ہے وہ میری شرر میں آتا ہے کس کا واقع ہے بھگوان شریف کرشن کہہ رہے ہیں بھگوان گیتہ میں تو میرے وہ کہیں بھی نہیں دکھا آج تک نہیں دکھانا بھگوان میں دکھا مجھے کہ تو بھگوان بن جائے گا کیسے بن جائے گا یہ سوچ بھی کیسے آتی ہے کوئی نہیں بنا بھگوان بھگوان تھے ہیں اور رہیں گے یہ بھگوان گیتہ کا پہلی چیز ہے پرہپاد جی نے اپنے انٹرڈکشن کے اندر جہاں انوقع شروع کیا بھگوان گیتہ انہوں نے کہا پہلی چیز دھیان رکھنا اگر یہ نہیں مانتے تو بھگوان گیتہ مت پڑو پہلے اس بات کو تھیورٹیکل بھی مانو کس لے مانو پریکٹیکل ہی نہیں مان پاتے کوئی چندہ نہیں ہے تھیورٹیکل ہی ماننا پڑے گا کیونکہ اس سے کیا ہوگا آپ آتھر کے اندر یا سپیکر کے اندر ڈاؤٹ نہیں کریں گے اگر آپ جہاں بیٹھے ہوئے اور مجھ میں ڈاؤٹ کر رہے ہو تو آپ ایک پیسے کی گنتی نہیں ہوئی گی آپ کے فائدہ نہیں ہوگا آپ کا یہ میرا کام ہے کہ میں آپ کو ستے بتاؤں اور آپ کا کام ہے اس ستے کو چیک بھی کرو جہاں رکھنا ڈاؤٹ مت کرو چیک کرو چیک کرنے میں اور ڈاؤٹ کرنے میں فرق ہوتا ہے شنکہ کرنے میں اور اس کو چیک کرنے میں فرق ہوتا ہے مجھے آپ پرہوپا جی کی سب سے اچھی بات یہی لگی تھی انہوں نے مجھ سے کہا تھا مجھے ششے نہیں چاہیے جو کہ اند وشواس کرتے ہیں مجھے ششے چاہیے جو کہ پہلے جارے اور پھر شرنگت ہوں is it not intelligent saying یہ کہ ہماری بدھی متہ کی نشانی نہیں ہے ہم کہا کہہ رہے ہیں آپ بدھی بند کر کے آئیے بلکل نہیں کہہ رہے آپ تو ہمیں بھگو دیتہ آپ لوگ سب آج بھگو دیتہ کے جینتی کے اپلکش میں میں آپ کے سامنے بھگو دیتہ کو کبھی میں نے دیا نہیں ہے میں نے کیا ہے میں پانچ منٹ میں بھی بھگو دیتہ سمجھائیے کتنے منٹ میں پانچ منٹ میں بڑا آسان ہے مشکل نہیں ہے بھگو دیتہ ہے کیا بھگو دیتہ شروعات کیسے ہوتی ہے میں آج آپ کو ایک گھنٹے کے اندر کوشش کروں گا کہ میں ایک گھنٹے کے اندر آپ کو بھگو دیتہ کا سار دے سکوں دیکھئے کوئی بھی گیان کا آدان پردان انکوائری سے شروع ہوتا ہے جگیاسہ سے پرشن سے نہیں پرشن اور جگیاسہ میں فرق ہے آپ پرشن کر سکتے ہو سکتے جگیاسوں نہ ہو پرنتو جگیاسہ کے اندر پرشن انکلوڈڈ ہے جگیاسہ میں پرشن سمجھلت ہے پرنتو پرشن میں جگیاسہ سمجھلت ہے ایسا نہیں ہے دھرت راشن نے پرشن نہیں کیا تھا دھرت راشن نے جگیاسہ سے شروع کیا تھا آپ پولے کہ وہ کیسے وہ ایسے جاننا چاہتا تھا کہ اس کے وہ سیریس تھا جب پرشن سیریس ہوتا ہے اس کو جگیاسہ کہتے ہیں تو دھرت راشن بڑا سیریس تھا یہ جاننے کے لیے کہ دونوں میں پہلی بات تو ید ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا پہلی بات تو کیا ہے کہ میرے بچوں میں اور پانڈو وہ کے پتروں میں ید ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے اس کے ون میں دو شنکہیں آ گئی تھی ایک شنکہ یہ تھی کہ کہیں میرے بچوں پہ کروک شیطر کا اچھا پراباب نہ پڑ جائے دھرم شیطر کا اچھا پراباب پڑ گیا اور انہوں نے کہہ دیا چلو چھوڑو تم آدھا لے لو یا یہ تو نیگیٹیو فیلنگ تھی پوزیٹیو کیا تھی کیا پتہ پانڈووں پہ اس کا اچھا حصر پڑ جائے جس سے کہ وہ یدھی چھوڑ دیں بولے دن تو سارا لے لے دیکھا ایک نیگیٹیو اور ایک پوزیٹیو پرنتو جگیاسا تھی یہ پرشن نہیں تھا یہ جگیاسا تھی یہ پرشن نہیں تھا اب بھرتراشت کو سنجے جی نے بولنا پرارم کیا کہ یہ ہو رہا ہے ارجن آ گئے ہیں ارجن اب سین ان ارکشن کر رہے ہیں جاننا چاہتے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے کون سارا سامنے کون کھڑا ہے وہ تو آپ جیون میں بھی کرتے ہو جاننا چاہتے ہو کہ اپوزیٹ پارٹی کیا ہے کیا اس کے پلس ہیں کیا مائنس ہیں سب جاننا چاہتے ہو کوئی بھی آپ کا کمپیٹیشن ہوتا ہے نا لائف کے اندر اس میں آپ یہ دیکھتے ہو you want to understand آپ سمجھنا چاہتے ہو اس باق کو چاہے کوئی بھی کمپیٹیشن میں پیر ہوتے ہو اس میں کیا دیکھتے ہو کہ کیا چیزیں ہیں جو نیگٹیو ہیں اور کیا چیزیں ہیں جو پوزیٹیو ہیں کہاں ہم لوگ گلتی کرتے ہیں میرے پتا جی کے ساتھ ہوا اگزام دیتے تھے اگزام دینا پڑتا ہے سینر پوزیشنز پہ جانے کے لیے بھی اگزام دینا پڑتا ہے تو اگزام ہوتا ہے تو اگزام دیتے تھے تو جس سبجیکٹ میں وہ ماہر تھے وہ اسی میں فیل ہوتے تھے کیونکہ وہ ایڈمیسٹریٹیو سائٹ میں تھے اور جو وار کا سائٹ تھا پہلے وہ انفینٹری میں تھے پھر ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا بہت نو مہینے بستر پہ تھے تو بیسیکلی ان کو پھر پوسٹ کر دیا گیا ایڈمیسٹریٹیو سائٹ کیونکہ اندر تو ایڈمیسٹریٹیو رہے تھے ایڈمیسٹریٹیو میں وہ ماہر تھے اس میں وہ فیل ہو جاتے تھے اور جو ٹیکٹکس تھا ٹیکٹکس کا مطلب ہوتا ہے کہ لڑنا کیسے ہے کیسے آپ بیٹیلینوں کو کیسے لگائیں گے کیا کیا کریں گے اس میں وہ ایکسپرٹ اس میں ان کا تھا ہی نہیں اس میں وہ زبردست نمبر لاتے تھے اور کیا ہوتا تھا ایڈمیسٹریٹیو میں فیل تو انہوں نے اپنے جو سینئر تھے اس ٹیون سے پوچھا آپ نے میرا پیپر پڑھایا ہے آپ بتائیں یہ میری گلتی کیا ہے بولتا چکر کیا ہوتا ہے کہ جس میں تمہیں ایکسپرٹائز ہے تم اتنا لکھتے ہو کہ پانچ کوئسچن کی جگہ تم تینی آنسر کر پاتے ہو پانچ کی جگہ تم کیونکہ پروڑ جی نالیج ہے نا تو خوب بخار دی اس میں پورے ٹائم کے اندر پوری نالیج پریزنٹی نہیں کر پائے تو اس کا مطلب ان کو ایکزیم دینا صحیح نہیں آیا ان کو ایکزیم دیر پڑھتے ہیں ہر تیسرے دن ہر چوتھے دن ہر پانچھے دن ایکزیم 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 کہ ان کو لگے ایکزیم کوئی چیزی نہیں اب دینے کی یہ کیا چیز ہے تو ایسا یہ کیونکہ ایکزیم کا فوبیا ہو جاتا ہے جب سال بھر بعد ایکزیم دیتے ہو تو نا ایک در ہوتا ہے ارے کیا ہوگا اب اتنے سارے ایکزیم دے دیئے ایسا دیکھا جائے گا مطلب پہلا آپ سکھاتے تھوڑی ہو اس کو پہلا اس کو سائیکلوجیکل ہی آپ سٹرون کرتے ہو یوں میں کہ اویئر وہ تو خود بھی وہ لوگ کر رہے ہیں نا ان کو معلوم نہیں ہے کہ کیوں کر رہے ہیں کر رہے ہیں بس وہ ہم ہی بتا سکتے ہیں کہ بھگو دیتا جو جانتا ہے نا وہ ہی جانتا ہے کہ کیسے برین نہیں برین کام کیسے کرتا ہے وہ ڈاکٹر کا کام ہے سوچتے کیسے وہ بھگو دیتا کا کام ہے سوچنے کے بعد میں بارے میں کوئی سائنس آج میٹیریل سائنس نہیں جانتی ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ مائنڈ انٹیلیجنس اور فالز ایگو میں فرق کیا ہوتا ہے انہیں نہیں معلوم آج آج 99% سائیکارٹرس کو دیکھو تو وہ تو خود ہی پاگل لگتے ہیں بچارے خود ہی سمجھ نہیں آتا ان کو کیا ہوگیا ان کو تو ارجن نے جب دیکھا سب کو تو دھیان رکھئے گا جیون کے اندر جس چیز سے اٹیچمنٹ ہوگی وہیں ویک ہو جاؤ گے بھاگو دیتہ کا پہلا ادھیائے میں یہ بتایا گیا وشاد یوگ بھی کہتے ہیں پہلے ادھیائے کو وشاد کا مطلب دکھ ارجن زبردست دکھ میں پڑ گیا اتنا بری حالت ہوگی کہ ڈپریشن آ گیا اس کو ان کو ڈپریشن آ گیا ڈپریشن کیسے پتا رکھتا ہے جب آدمیوں ڈپریشن آتا ہے نا براہو جی وہ ایک دم انرجی لیس ہو جاتا ہے وہ اس میں انرجی نہیں ہوتی اٹھانے ہی آتا ہے اس سے یہ ہی ہو گیا تھا ارجن کا حال ہاتھ سے گانڈیو فسل گیا انرجی ختم ڈپریشن میں آ گیا تھا کیونکہ اٹیچمنٹ کے کارن اس کی سٹرنگت جو تھی وہ ساری جس سے بھی اٹیچمنٹ ہوگی نا وہ آپ کی سٹرنگت لے جائے گا سو یہ دھیانک نا جس سے بھی اٹیچمنٹ ہوگی وہ آپ کے سٹرنگت کو ڈرین کر دے گا آپ اس ایریا کے اندر ویک ہو جاؤگی چاہے وہ پیسہ ہو ویکتی ہو کوئی بھی ہو اس میں ایک ڈر پیدا کر دے گا آپ کے اندر اور ڈپریشن کیا ہے ایک ڈر ہے زبردست اور وہ ہی ڈپریشن آگے چل کے سیوسائیڈ بنتا ہے آتمتیا بنتا ہے کیونکہ میں ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا مجھے لگتا ہے وہ مجھے ان ڈاکٹر سے ابھی مجھے کوئی نام یاد نہیں آ رہا مجھے راجن پرہو نے بھیجا تھا اس کے پاس مجھے کچھ طبیعت تھری گربل ہو رہی تھی تو میں ان سے بات کرتے ہو پوچھا میں نے کہا how do you define ڈپریشن tension in medical terms ارے پرہو جی کیا جواب دیا وہ جواب آج میں پورے ورلڈ میں کوٹ کرتا ہوں کیا جواب دیا جو انگریزی جانتے ہیں ان کو دو منڈے سمجھ میں آ جائے گا جو نہیں جانتے ہیں وہ سمجھانے کی کوشش کروں گا fear of the abstract fear of the abstract جو ابھی ہوا نہیں اس کا ڈر tension tension نہیں tension کا مطلب نہیں ہے تو یہ ہو گیا درد ہو گیا وہ tension میں نہیں آتا وہ دکھ کی شرینی میں آتا ہے وہ دکھ کی شرینی میں آتا ہے وہ ہو گیا tension کا مطلب ہے جو ہوا نہیں کیا پتا اور جاتا 99% لوگ negative ہوتے ہیں کیونکہ ان کے آس پاس بچپن سے اس کو سکھا جاتا ہے اگر ایسا نہیں کرے گا تو تیرے ساتھ ایسا ہو جائے گا اس کو ڈر پیدا کر آجاتا بچپن سے ہمارے جنریشن میں ایک چیز اچھی تھی ہمارے میں آتا پتا نے ہم سے کبھی نہیں کہا تو یہ نہیں کر پائے گا تو کیا کرے گا جندگی میں میں تو تین بار فیلئر ہوں گیارویں کا آج نوبل پرائیز ونر کے ساتھ بیٹھ کے بھی چیلنج کرتا ہوں بات کرمس سے کس بل پہ اس کے بل پہ میں تھوڑی ہوں کچھ تعلیم جادی یہ تعلیم میرے لیے نہیں ہے حقوقت گیتہ کے لیے میں اس بھرم میں نہیں دیتا دھیان رکھیے گا یہ میری بھرم ہوگا اگر میں سوچوں کہ یہ یہ نولیج تو میرے کو میری گروہ مہاراج نے دی ایشلہ پرحپا جی نے دی میرا اس میں کیا بڑی چیز ہے آج یہ مائک جو ہے اچھلنے لگے واہ واہ میں کیا لیکچر دے رہا ہوں یہ بھی حکوفی نہیں ہے بھائی صاحب میں دے رہا ہوں تو چپ چپ سن کے بھاگے دے ہمارا بھی یہی حال ہے تو یہ بھاگو دیتا کا گیان ہے پرحپا جی جب ہی میرے پاس کوئی بچہ آتا ہے بچوں میں یہ حصہ مت کرنا تم لوگ میں تھوڑا سا عالق قسم کا بیکتی ہوں جب میرے پاس کوئی بچہ آتا ہے سوریج جی تو کیا بولتے ہیں پڑھ نہیں رہا تو میں کیا بولتا ہوں میری ایسا بنے گا ارے بھائی ایک رستہ تھوڑی ہے آپ لوگ جہاں بزرگ بیٹھے ہوئے وہ جانتے ہیں اس بات کو جب ہمارے سکول میں ٹیچر کہتا تھا ارے کونسا کمبکہ ملا ہے جو ایک بار آئے گا بارہ سال بعد آئے گا ارے ہر سال آئے گا اور یہ میرے کو فادر کہتے تھے فیلیرز آ دھا پیلرز آف سکسس اس ٹیم نہیں سمجھ آتا تھا اپنے تو سوچتے تھے فیلیر ہے اس لئے سکسسفل ہوں گے تو بھاگو دیتا یہاں سے شروع ہوتی ہے جب وہ ٹینشن میں آتے ہیں ٹینشن کے بعد ڈپریشن میں آتے ہیں ڈپریشن کے بعد سوسائیڈ کے لئے تیار ہو جاتے ہیں کہ میرے کو نیہتہ بھی مار جائیں گے مرنے کو تیار ہوں یہ سوسائیڈ کے لئے پہ آگئے وہاں سے بھاگو دیتا پرانب ہوتی ہے جب ارجن کو اس نے سوسائیڈ نہیں کیا جو میں سب کو ایڈوائز کرتا ہوں ٹینشن میں آگئے ڈپریشن میں آگئے سوسائیڈ کے لئے آج میں کچھ دن پہلے میں گھڑگاؤں گیا ہوا تھا ایک وکیل ہیں ہائی کوٹ کے آج سے تین سال پہلے وہ مجھ سے گھڑگاؤں ملے تھے سوسائیڈ کے لئے پہ آگئے تھے سوسائیڈ کرنا چاہتے تھے آج ان کی بچہ ہوا تھا اس لئے مجھے بلائیا فرسٹ میریج فیل ہو گئی تھی سوسائیڈ کرنے کے لئے تیار ہو گئے سیکنڈ میریج ہوئی بچہ ہوا مجھ سے بولنے لگے آپ ہی کرنے آج میں جندہ ہوں میں نے میرے کرنے نہیں اس نولیج کے قارن پھر اس کے قارن کس کے قارن یہ بھاگو دیتا ہے قارن تم دندہ ہو ابھی پرابو جی دو دن پہلے میں جب نکل رہا تھا گوردھن سے yesterday only I was coming گوردھن سے یہاں سے نکل رہا تھا فوق تھا بہت زبردست اس وقتی نے sincerely اچھا کری ہوگی تو وہ مندر پہنچا آشرم میں وہ کہاں سے تھا جھارکند سے تھے وہ ان کا اپنا موٹر پارٹس کا بزنس تھا میرے پاس آتے ہیں اوتاری پرابو کو کہا کہ ہم گروہ جی سے پانچ منٹ کے لئے ملوا دوں میں کل جا رہا ہوں گروہ جی تو واپس نہیں آئیں گے تو جو میں گیا ہوں پرابو جی اس آدمی نے بتا ہوں کیا کہا مجھے ابھی ہمارا سمجھ نہیں تو اس کا میں ویڈیو دکھائے تھا انہوں نے کہا گروہ جی پندرہ سال تک میں منجن کرنے کے بعد شراب شروع کرتا تھا اور رات کو کبھی شراب نہیں کھتم کرتا تھا میری رات کب ہوتی تھی مجھے معلوم نہیں میں پندرہ سال تک لگاتار شراب پیتا تھا صبح منجن کرنے کے بعد شروع آتی تھی میری شراب اس نے کہا جیسی میں نے یہ تیرہ گھنٹے کا کور سنا میں آج دیکھو آپ کے سامنے کھڑا ہوں شراب کیا نون ویچ کیا پہ آج لیسون سب چھوٹ گیا ہے اور سولہ مالا جبتا ہوں کتنے کیسز چاہی ہیں آپ کو میں بھی آپ میں سے ان میں سے ہوں جب پہلی بار پہنچا تھا اس کون تو مجھے پوچھا تھا آدھ دھیاتما میں انٹریسٹ ہے میں نے کہا میرے questions کے آنسر میں انٹریسٹ ہے I want to know why this creation is there یہ creation ہے کیوں اور میں زیرو مند مرتیوں پہ زیرو نہیں بننا چاہتا آج تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جو زیرو نہیں بنتا ہو ابھی چارڈڈ اکاؤنٹس میں لے مجھے کوئی میں نے کہا یار تم لوگوں بتاتے نہیں کیونکہ اپنے لوگوں کو بینکرپٹ ہوگا تو تیرا دیوالیا نکلے گا آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا جس کا دیوالیا نہ نکلا ہو میں نے کہا میں دیوالیا نہیں نکالنا چاہتا مجھے کو بتا طریقہ کیا ہے میں یہ question ہے تو اس نے کہا اس کا آنسر تو آدھیاتما میں ہے پہلا پرشن کیا تھا شراب پیتے ہو آرے میں نے کہا ہارڈ ویر پی کے آرہا ہوں شراب کیا پیتے ہو ہے اہر میں نے پوچھا non-wage کھاتے ہو میں نے نو I don't I don't eat non-wage I love it پردیا پر forward یہ تو against ہے آدھیاتنا سمجھنے وہ din ہے اور آج ICK جو رے نہیں پڑی انڈیپنڈنٹ ہو گیا کہ میں دیپنڈنٹ ہو گیا آپ لوگ تو انڈیپنڈنٹ ہو میں ابھی مجھے پربو جی لولی پروفیشنل یونیورسٹی بلائے گیا one of the biggest یونیورسٹی انڈیا اس نے بتایا ان کی وائس چیئرمن جو تھی انہوں نے مجھے کہا ان کے حزبن جو ہے چیئرمن جو ہے وہ راج سفا کے ممبر ہے انہوں نے کہا کہ آپ کریے نا یہاں پرچار میرے پاس 4000 فیکلٹی ہے کیا ہے پربو جی 4000 فیکلٹی اس کا مطلب ان کے پاس قریب سوہ لاکھ ڈیلڈ لاکھ سٹوڈنٹس ہیں میں آپ کو اوپن دیتی ہوں کریے ان کے ساتھ پرچار کریے ان کے ساتھ اور ہائیسٹ ڈرگ ایڈکشن کا ریٹ ہے وہاں پنجاب ہے نا پربو جی بہت بری حالت ہے تو میں نے ان کے بچوں سے یہ پوچھا میں نے کہا تم انڈیپنڈنٹ ہونا چاہتے ہیں کوئی ڈیپنڈنٹ ہونا چاہتے ہیں بولتے ہیں انڈیپنڈنٹ میں نے بلکل صحیح کہا پتہ ہے ہمارے کو سنسکرٹ میں کیا کہتے ہیں انڈیپنڈنٹ کو انڈیپنڈنٹ کو کہتے ہیں مکتی کیا کہتے ہیں مکتی کہتے ہیں انڈیپنڈنٹ کو آپ مکت ہونا چاہتے ہو کہ بندن میں رہنا چاہتے ہو نہیں کہ آپ مکت ہونا چاہتے ہیں تو اگر آپ ڈرگز لیتے ہو شراب پیتے ہو تو آپ مخت کہاں ہو آپ تو ڈیپینڈنٹ ہو گیا اگر رات کو نہیں ملے گی تو آپ کیا کریں گے بچوں کو یہ نالجی نہیں دی گئی منٹلی ان کو سٹرونگ ہی نہیں کیا گیا ویک کر دیا ان کو اس کا ایک ہی طریقہ ہے وہ شریفت بھگوٹ گیتا تب ارجن نے پرشن کیا ہے کرشنہ بھگوان سے بڑے اس نے ریزنز دیئے جس میں انہوں نے نون والنس کو پروموٹ کیا اہمسہ کو میں آپ سے پوچھ لاؤں ہارٹ سرجن ہارٹ سپیشلیسٹ نہیں ہارٹ سرجن کو ایک بیٹی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس کو اوپن ہارٹ سرجیری کرنی ہے اس ٹائم وہ کہتا ہے میں اہنسہ وادی ہوں میں کٹوں گا نہیں پیشنٹ کا کیا ہوگا آپ کو ہومورگ دیتا ہوں اہنسہ پرمو دھرما کے بعد ایک لائن اور ہے وہ لائن پڑھ لینا شاکٹ ہو جاؤ گے کیونکہ اس الائن کا مطلب مطلب بتا رہا ہوں پڑھنا آپ کو پڑھے گا مطلب یہ ہے کہ جہاں ضرورت ہے وہاں ہنسہ کرنی چاہیے جہاں ضرورت ہے وہاں ہنسہ کرنی چاہیے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں پرندوق پہلا سٹیپ ہنسہ نہیں ہونا چاہیے بھگوان نے بھی یہ سکھایا ہے تو ارجن نے سنسیرلی پرشن کیا گمبیروں کے پرشن کیا ہے بھگوان میرے کو آج سمجھ نہیں آرہا کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے جیون کا لکش کیا ہے مجھے پتا ہی لگ رہا آپ بتائیے میرے لئے شریشکر اور نسچت روپ میں کیا ہے دو چیزیں کہیں پڑھو جی دھیان پروک سنیے گا ایک شریشکر what is best please ہم لوگ human beings ہیں منوشے ہیں ہم میں سے کسی کو بھی second best کے لئے تیار نہیں ہونا چاہیے اور material world کے اندر بہت ایک جگہ میں ہر چیز second نہیں fourth best ہے کیونکہ جو ملے اور چلا جائے وہ چیز کہاں سے best ہو سکتی ہے اور یہی شریمت بھاگ وطم کہتی ہے جو کی سارے ویدوں کا پکا ہوا پھل ہے وید کا مطلب ہوتا ہے گیان please ہندو نہیں ہوتا اس میں کوئی کسی geografical کسی ویقتی سے مطلب نہیں ہے وید کا مطلب ہوتا ہے گیان اور گیان ہر ٹیم universal ہوتا ہے ہم لوگ use نہیں کر رہے ہیں گیان ہر شن use کر رہے ہیں اس لئے تو ارجن نے پہلی چیز آپ کو بھی جگہ آپ کو شریشکر میں interest ہے تب تو آپ منوشے ہیں اگر شریشکر میں interest نہیں ہے نا پروہ جی تو آپ منوشے نہیں ہیں شریشکر کیا ہوتا ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو چنتہ نہ کریے ابھی چلیں گے بھگو دیتہ میں آگے تو شریشکر اور پھر دوسری چیز کیا بڑا نشجت روپے بتائیں یہ بڑا important word ہے مجھے کئی بار آپ دکان پہ جائیں یہ بڑیا ہے صاحب یہ بڑیا ہے یہ بڑیا ہے ابھی اس بیسٹ کونسا ہے وہ دیکھتا ہے جو سب سے کوسٹلی ہوگا ابھی بتاؤں گا بیسٹ بھگوان کے ساتھ ایسے کیا کرے گا تو یہ دوشابدور یہی بھاگوت میں آتا ہے کہ اگر شریشکر چاہتے ہو تب گرو کے پاس جاؤ if you want to become the top انجینئرنگ بننا چاہتے ہو تو یہ تو IIT چنو انڈیا میں یا MIT چنو امریکہ میں پرنطو وہاں کمپیٹیشن ہے وہاں کچھ لوگوں کے لئے سیٹ ہے پرنطو جو بھگوان دے رہے ہیں اس کے لئے سب کی سیٹ اوپن ہے آپ کو بیٹھنا ہے صرف وہاں یہ دھیان رکھئے گا کمپیٹیشن نہیں ہے شریشکر بننے کے لئے کمپیٹیشن نہیں ہے کوئی الیکشن نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے آپ اپنی دوڑ دوڑ رہے ہو آپ نے کبھی سنا کہ اولمپک کے اندر پتہ لگا سارے دھاوکوں کو گولڈ میڈل ملا ہو مدی پربو بتانا ایک کو ملتا ہے ہر ٹریک کے سامنے گولڈ میڈل لکھا ہے رکھا ہوا ہے آپ کا ہے دوسرا نہیں سکتا اب جیتنا آپ کو ہے کتنا سمجھ لگاتے ہو یہ آپ پر ہے پر آپ کو اس گولڈ میڈل تک پہنچنا ہی پڑے گا اس جنم میں یا انتجنموں میں وہ آپ decide کریے وہ آپ کے ہاتھ میں تو اللہ یہ کمپیٹیشن کس سے ہوگا شیش کس بستو مل رہی آپ گولڈ میڈل مل رہا پر ہو آپ سب سے امپورٹنٹ شلوک ہے بھاگو جیتا کا جہا ارجن کہتے ہیں شش ہم ساد امام پر بھاگو یہ نہیں کہا کرشنا بھاگوان آپ میرے گرو ہو رہا جات 99% میں سنائیں میرے گرو وہ ہیں تو کیا ہے تو کبھی شش بنائی نہیں گرو تو پہلے بھی گرو تھا اب بھی ہے word اتنا heavy ہے heavy کا مطلب کس چیز کا weight ہے meaning heavy with meaning شش ہم ساد امام پرپنم میں آپ کا شش ہوں آپ میرے گرو نہیں ہوں گرو تو آپ تھے آپ تو آدھی گرو ہو میں آپ کیا بول گرو تھے کیا بول لیا ہے اب میں سورج جی جو کو آپ آدمی ہو تو ہوں تو تیرے بولنے سوڑی گرو گا کوئی میں پہلے بھی تھا اور ابھی بھی ہوں تو ہم کشنا بھگوانوں کہیں گرو جی آپ گرو جی ہیں ارے بھائی سا میں آدھی گرو ہوں تیرے بولنے سے تھوڑی تیرے بولنے سے پہلے بھی تھا تو کیا ہے یہ بتا who are سٹوڑنٹ ان آئی ای ای ٹی کیا بولتا ہے برو جی یہ بولتا ہے نا میں وہاں کا شششہ ہوں میں ایم آئی ای ٹی کا شششہ ہوں میں ہاورڈ کا ششش ہوں صحیح بات ہے یہی بات ہوتی ہے پھر سپیرچول میں آپ صرف گرو کا کیوں بول نام لیتے ہو کیونکہ آپ ششش نہیں بنے آپ نے گرو کو تو بنا دیا میں بنانے کو دو طریق سے مانتا ہوں ایک ہوتا بنا دیا بنایا ہے صاحب ششش بنے شش است احم شش است احم ساد ایم آم پرپنم اور کیسا ششش ہوں میں آپ کی آگیا کا پالن کروں گا ابدیش دیں مجھے کیا دیں ابدیش یہاں سے بھگو دیتا پرارم ہوتی ہے اور جیسی پرارم ہوتی ہے ارجن پھر بھی کچھ بولنے لگا گرو جب تک نہیں بولے ششش چپ ہو کے سنے گا نہیں بولتے رہو کہ کیسے کام چلے گا جی بتائیے آپ مجھے تو ارجن نے سب کچھ بولنے گا چپ ہو گئے جب وہ مورک تو پندیتوں کے وچن کر رہا ہے پرن تو بات کر رہا مورک کی کیا کر رہا ہے بات کس کی کر رہا ہے مورک جیسی بات کر رہا ہے straight first shot یہ کشنا بھگوان نے ارجن وہ کہا اور نیکس چیز کیا بتائی جہا سنیے گا ارجن کبھی ایسا سمی ایسا سمی نہیں آئے جب تو نہیں ہوگا میں نہیں ہوں گا اور یہ راجہ نہیں ہوں گے کیونکہ ارجن تو بات کر رہا ہے سمر جائیں گے اور اس پر پہ ایک شکر بھگوان کہہ رہے ہیں کہ کبھی ایسا سمی نہیں آئے گا اور پھر آگے آتما کے اوپر چرچہ کرتے ہیں کہ دہی نہیں اسمین یا تھا دہی کمار یو نم جرا کہ تُو دہی ہے جو دہی کو دھارن کرتا ہے اس کو دہی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ کبھی پھر آپ کے ساتھ کروں گا جس میں بھگوان نے آتما کو کتنے شبدوں سے سمبودت کیا ہے بھگو گیتا کے اندر ایک ورڈ کو جرا اس عوستاؤں سے یہ شریر نکل رہا ہے ارجن نہ ہنیتے ہنیمان شریر نہ جائتے مریتے وقد آچ ان کے ارجن اس آتما کنا تو جنم ہوتا ہے یہ مرتی ہے یہ ہی تو ہے اس کا ہنن نہیں کیا سکتا اسے ختم نہیں کیا سکتا تو بھگوان آپ کی ایٹنیٹی کو سمبوضیت کر رہے ہیں پہلے کہ آپ سناتن ہیں آپ کے اوپر کال کا اثر نہیں ہے اور آپ آتما ہے شریر نہیں ہے یہ first thing جو بھگوان نے clear کری ہے کیونکہ ارجن کو کیا ہو گیا تھا identity crisis کہتا ہوں میں انگریزی میں پہچان بھول گیا تھا اور پہچان بھولنے والے آتا ہے اس کو پاغل کہتے ہیں پاغل کھانے چلے جائیے گا کبھی دیکھنے کے لئے بھہوان نہ کرے کہ آپ کو جانا پڑے صحیح میں صرف observe کر نکلے جائیے گا وہاں سارے ہنڈر پرسنٹ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ ان کی identity crisis ہو گئی ہے وہ بھول گئے اپنی پہچان کو ہوتے کچھ ہیں سوچ کچھ آج یہ وشو کے اندر بھی یہی حالت ہیں آتما سوچ تے اپنے آکھ شریر ہیں اور دوسری چیز کیا بتائی کہ آتما جب تک تم مختی کو پراب نہیں کروگے اور تھا تم اپنے گھر واپس وائکونٹ نہیں آوگے جب اور جب اس کو مختی نہیں ملے گی اس کو دوبارہ جنم لینا پڑے گا وہ ہندو نہیں ہے وہ سرات نہیں ہے اس کو مندر نہیں جانا چاہیے time waste مت کرو اگر آپ کو 1 2 3 نہیں آتی ہے 1 2 3 4 تو یہ دھیان رکھیے گا یہ سرات دھرم ہندو کوئی دھرم نہیں ہے اس پہ بھی میں چرچہ کروں گا بھی آپ کے ساتھ ہندو کوئی دھرم نہیں ہے ہندو کا دھرم سرات دھرم کہلاتا ہے تو بھاگو گیتہ جہاں سے شروع ہوتی ہے کرم سے نہیں ہوتی پتہ نہیں کیا بے اگر بناتے رہتے پبلک کا بھاگو دیتہ یہاں سے شروع ہوتی ہے یہ 123 ABCD ہے بھاگو دیتہ کہ تو آتما ہے اور جب تک مکت پر نہیں کرے گا تب تک تجھے دوبارہ جنم لینا پڑے گا ہاں اب آتی ہے نیکسٹ پوائنٹ یہ تو ہو گیا کلیر کہ آپ ہیں کون سنکشت میں بتا رہا ہوں جس نے سنا ہے سرشتی نہیں بدلی اس کی درشتی بدل دنیا کو دیکھنے کی جان ہوتا ہے جیون میں پریورتن لانے کے لیے جب ہم کہتے ہیں سرشتی نہیں درشتی بدلو سوچ بدلو یہ سوچ بدلنے کی بدلیہ ہے اور سوچ ہی تو آپ کی ساری پرابلم ہاری پرابلم سوچ ہوگا کارے بھی سہی ہوگا اگر سڑ سہی طریقے سے سوچ نہیں ہوگی تو سارے کرم جو آپ بات کرتے وہ بھی غلط ہوگی تو پھر سے repeat کر رہا ہوں آپ آتما ہوں شریر نہیں ہوں آتما ست چت آنند سے بنی ہوتی ہے ست کا مطلب ہے سناتن سناتر کا مطلب اس کا جنم نہیں ہوتا اس کی مرتیو نہیں ہوتی وہ بڑھتی نہیں ہے گھٹتی نہیں ہے جس کو تھوڑا سا سائنس کے پارے تھوڑا سا جان ہو اس کو بول دیتا ہوں انگریزی میں سے کہتا ہے ٹائم لیس کیا کہتے ہیں ٹائم لیس جس کے اوپر سمی کا پر نہیں ہے ست جیوان ہے اس کے اندر وہ جیوان کی سوتر ہے وہ پنج ہے جیوان کا یا آپ کے شریر کے اندر جو چیتنا پھیلی ہوئی ہے بھگوان نے تیرے ادھائی کے اندر سپش روپ میں بتایا ہے کہ جیسے سورج ایک جگہ رہے کر پورے برمان کو پرکاشت کرتا ہے اسی جانتے ہیں سمجھ رہے چھٹکی کاٹ رہے چت اور آنند کیا ہے آنند مختی میں بھی کئی بار کہتے ہیں مختی میں جا کے بیکتی ختم ہو جاتا ہے بھائی سا پھر میں یہاں سہی ہوں سارے سارے آنند کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور بولتے ہیں مختی کے بعد ختم ہو جائے گا یہ تو وہ بات ہوئی کہ جیل کے اندر پڑے ہیں بیکتی کہ جیل کے بہار نکلو ہاں ہاں سارے نکلیں گے پر ان تو کوئی یہ پرشنہ نہیں کرتا کہ جیل کے بات کیا ہوگا نکلنے کے بعد تو اسے پوچھا ایک سے جیل سے نکلنے کے بات کیا ہوگا تو یہ گولی مار دی جائے گی یار تو پھر جیل میں ٹھیک ہوں یہ کچھ تو ہوں بہار مجھے مار دیا جائے گا مکتی کار تھی ہے کہ آپ جا کے لین ہو جاؤ گے ارے بھائی سام تھوڑا بدھی لگاؤ جہاں آپ کا وقت تھی ختم ہو گیا آپ رہی نہیں تو ہو تو درد ہوتا ہے آپ کیا سوچتے ہو ٹانگ صحیح کرنے کی جگہ اب ٹانگ ہی کا دے نہ رہی باس نہ بجے باس چلی نہیں پائے گا صحیح یہ ہے کہ ٹانگ صحیح ہو جائے اچھا چلوں اسی طریقے سے مکتی کا مطلب یہ ہے کہ آتما تھی ہے اور رہی گی اس میں بھگوان نے پشت روپ میں کہا مام ایو آمش مام میری ایو کو لے چلو سرٹنلی اگدام ایو مام ایو آمش میرے انش ہو تم جیو بھوت سناتن اور یہ انش سناتن ہے سناتن کے مطلب کیا ہے تھا ہے اور رہے گا کسی عوستہ کے اندر اس کا آستیتو ختم نہیں ہوتا اس کا ہمارے وید نہیں سکھا رہے کہ اپنے آپ کو مار نا آرے سیوسائیڈ تو سب سے بڑا یہی ہوتا ہے کہ آتما بھی ختم ہو جائے اس سے بڑی سیوسائیڈ کیا ہو سکتی ہے اس کو ہمارے گرو مہاراج کہتے تے سپیرچول سیوسائیڈ پرندو مرتا نہیں آتما پہ اس لئے میں جوڑ دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ تھے اور رہو گے صرف شریر بدلتا رہتا ہے جب ہی ہمارے شاست اور مرتیوں کہتے ہیں دے آنت دے کا آنت ہوتا ہے آپ کا تھوڑی ہوتا ہے سیمپل اگزیمپل کوئی مر جاتا ہے کیا بولتے ہیں چلا گیا کیا بولتے ہیں چلا گیا کون گیا بھائی یہ تو یہی پڑھا ہے جیسے مارے ڈیووٹی کے ساتھ ہوا تھا اس کے پتا جی کی ڈیتھ ہو گئی گھر پہنچا ساتھ جی کہتے ہیں تیرے پتا جی چلے گئے تو یہ کون پڑھے ہیں انہیں تیرے پتا جی ہیں تو ابھی تو کہہ رہے تھے چلے گئے پھر کہتے ہیں پتا جی پھر اپنی ماں سے رہتی تھی آپ یہ اس کے ساتھ رہتی تھی یہ کون ہے کس کے ساتھ رہتی تھی آپ آنسر نہیں دے پاتے جبکہ آنسر اپنے اسی میں ہے کہ چلے گئے کون چلا گیا شریر تو وہی پڑھا ہے کبھی وچان نہیں کرتے تھوڑا سوچ نہیں کرتے اس کے بارے زیادہ نہیں بتاؤں گا تیرہ گھنٹے سنیئے سب کلیر ہو جائے گا بندی یہ بہت امپورٹن چیز ہے اس کے بعد نیکس ٹیپ آتا ہے کہ ہم ہیں کہاں ہم ہیں کہاں اور ہم کہاں کہاں ہم ہیں کہاں اور ہم کہاں کہاں ابھی آپ سب کے سب ایمنیشیا میں ہیں آپ بھول گئے ہیں اپنے آپ کو بھول گئے ہیں کہ کہاں 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 رہنے والا ہوں آپ ڈھونڈ رہے ہو آپ ڈھونڈ صحیح بستو رہے ہو آپ میں سے کون کتنے لوگ بیٹھے ہو چاہتے ہیں کہ ایسا پیسہ آئے ایسے رشتے آئے جو ابھی رہے پھر ختم ہو جائے کوئی نہیں چاہتا ایسا سب چاہتا ہے کہ جو رشتے بنے وہ رکھیں اور بڑھیں آپ صحیح چیز سوچ رہے ہو پر گلت جگہ ڈھونڈ رہے ہو پرابلم کھا ہے ڈھونڈ نہیں کی اچھا سب کی یہ نہیں سب کی بتائیے کون جاں بیٹھا ہے جو کہتا نہیں ایسے آ جائے تھوڑا سا رہو پھر تھوڑی دیر آ جائے کس نے کہا یہ آپ کا نیچر ہی نہیں ہے آپ کا سوحاب کیا ہے آپ سوحاب آنند کا ہے آنند وہ سکھ ہوتا ہے جو آتا ہے رکھتا اور بڑھتا ہے آپ بزنس میں کیا چاہتے ہیں بزنس من بیٹھے ہیں پوچھے ان سے کہ بزنس رکھے اور بڑھے رکھنا تو جروری ہے رکھے بگیر تو بڑھے گا کیسے تو جو آپ نے کر لیا ہے وہ تو رکھے اور پھر وہ بڑھے اور مجھا کیا ہوتا ہے تھوڑے دیر رکھتا ہے پھر ختم اور آنند کیا ہوتا ہے رکھتا ہے چلتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے اب بتائیے کون آپ میں سے ہے جو ایسا نہیں چاہتا آپ سب چاہتے ہو پر گلت جگہ ڈھونڈ رہے ہو آپ کو جانا ہے امریکہ آپ کو چاہیے پاسپورٹ پر جا رہے ہو پاسپورٹ مل جائے گا پورا دن ہو گیا دن بتاؤ میں کیا مطلب ہے جیون ہو گیا پورا جیون کھڑے ہو ہے گلت جگہ کھڑا ہوا ہے ایک دن بھی نہ لمبا ہے زندگی میں اس میں ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو تو یہ پرکرتی کیا ہے نیچر جس کی بات کرتے ہیں پرہوپا جی بڑا اچھا question کرتے رہے پرکرتی کی بات کرتے کس کی پرکرتی کون ہے پرکرتی کا مالک بچوں نے بتایا اور بہت ایک جگتوں کا سوامی ہوں میرے سے سب کچھ کا ادبوت ہوتا ہے تو یہ ہے کیا تو آپ سمجھ لیجئے یہ بہت ایک جگت کی پرکرتی کو کیا بتا ہے بنانے والے نے بنانے والا کہتا ہے دکھ حال لے اس جگت کو دکھ کا گھر بتا آلے کا مطلب ہوتا ہے گھر ودیہ لے ودیہ کا گھر ہم کا مطلب برف برف کا گھر وہ اس جگہ کو بلایا ہے دکھ لے دکھوں کا گھر کیوں شاش وطم کیونکہ ہر چیز یہاں temporary ہے ہر چیز یہاں he is giving valid reason what is the problem ماں کو سمجھ کیوں نہیں آرہا سوچتے نہیں ہو کورپیٹس کے در میں جاتر دیکھا ہے ارے پرہ جی ریٹ ریس میں فسے ہوئے میں نے کہا یار تم نے اپنے آپ کو ریٹ بنا دیا اپنے آپ ہی کہہ ریٹ ریس ارے human ریس میں دوڑو کسے بڑا منش بنو اور دوڑو اس جگت کو کہا انہوں نے سپش روپ میں کہہ دیا ایک اور شلوک کہتے ہیں کئی بار لوگ کہیں کچھ نکال لیں اے سکھم ارے نمک میں بھی چیری نکال جب میں سو کی لوگ کھ لوں گا تو میٹھی ہو جائے گی کیسے ہو جائے گی اس کا سبھا بھی نہیں ہے آش آش وطم کا سبح یہ ہے کہ وہ تچت آنند ہم آنند سے بنے ہوئے ہیں ہم فلی کانشس ہیں چیتن ہیں چیتن کے مطلب معلوم ہے سب چیزیں پرنتو ابھی ڈھکی ہوئی ہیں ابھی ڈھکی ہوئی ہیں ست ہے سناتن ہے مرتے نہیں کبھی تیمپرلی ہے ہی نہیں اور ہم ہے کہاں تیمپرلی ورلڈ میں جو اصت ہے اچت ہے اس میں چیتنا ہے اس میں is this so far aware نہیں ہے یہ جڑ ہے اور ہم کیا ہیں چت چیتن جیوت آنند اس میں آنند کھا ہے بتائیے آپ مجھے بالکل opposite جگہ پہ بیٹھے ہیں ہم لوگ اس لئے بھگوان نے پرکرتی کو بھی describe کیا کیا پرکرتی کو بھی describe کیا اور بتایا یہ پرکرتی بنی ہوئی کس سے ہے یہ بنی ہوئی ہے تین گھنوں سے ستگن رجگن تمہ گھن اور گھن کا مطلب ہوتا ہے ایک سنسکرٹ کے اندر باندھنا ان تین گھنوں سے ہم بندے ہوئے ہیں دیکھئے بڑا ایک چیز بڑا بھگوان نے ایسا کیوں بتایا ہمیں گھنوں کے بارے میں انہوں نے کہا جو گھنوں کی پرکرتیہ کو سمجھ جاتا ہے interaction of this گھنوں کو سمجھ جاتا ہے اس کو مقتی بڑی easy ہوئی تھی ہے جیسے ادھرن کے طور پر سوچیے جارہاں دماغ لگائیے اگر آپ کو کوئی باندھ دیتا ہے اور آپ کو بتائیں گھنٹ کیسے لگائیے easy ہو جائی کھولنی نہیں ہو جائی کی بتائی آپ مجھے easy ہو جائی کھولنا اگر پتائیں گھنٹ کیسے لگی ہوئی ہے بھگوان بتا رہے ہیں سب کچھ کہ گھنٹ کیسے لگی ہوئی ہے کیسے پکڑتی ہے ان تینوں کو بولا گیا ہے لوہے کی چین تمہ گن چاندی کی چین رجو گن اور سونی کی چین ستہ گن اب بتائیے آپ مجھے ارے بھائی چین تو ہے ہی تینوں میں کیا چیز ہے چین ہے باندھے ہوئے ہیں آپ بھولو جی ارے پولیسی پولیسی احساب یہ پیسے لے لو مجھے تو سونے کی ہتھکڑی دے دیں ارے ہتھکڑی تو ہتھکڑی ہے بے وکوفی کر رہا ہے کیا فائدہ ہوگا اس سے ہتھکڑی سے بتاؤ آپ مجھے ہتھکڑی تو ہتھکڑی ہے پر مجھے تو بھگوان نے بھی بتا دیا یا ہمیں پرکرتی کیا پھر بتائیں ایک پرکرتی اور ہے جہاں کا تو ہے ید گتوہ وہاں جانے پر ید گتوہ وہ گتی وہاں پہنچنے پر ید گتوہ وہاں تو کوئی چیز ختم نہیں ہوتی وہ دھام پرم دھام میرا ہے جہاں کا تو بھی ہے تو آپ کہاں جانا اچھے بتائیے مچھلی کو آپ پانی سے نکال دو مچھلی کے پانی سے نکال کے مجھے فس کلاس محل محل دے دے مچھلی کی بے اکوفی ہے کی نہیں ہے بے اکوفی نہیں ہے مہا بے اکوفی ہے پھر وہ تڑپتا ہے اچھلتی ہے مچھلی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اسوں سمجھ نہیں آرہا کہ اچھلنے سے تھوڑی تو چلے جائے گی پانی میں پانی کو ڈھونڈنا پڑے گا اور پانی کی طرف بڑھنا پڑے گا ہم بھی یہی کرتے ہیں پورے جیور میں اچھلتے رہتے ہیں کہ کہیں سے تو آنند پر آپ تھو پانی کو یہاں آنند ہے ہی نہیں آنند کی دھائی وہ اس کے چیز ہی الگے وہ اور آپ کا ڈھونڈ رہے ہو وہ تو آپ ہوئی جب ہی ادھرن دیتے ہیں ہماری گروہ مانچ بڑا اچھا ادھرن دیتے ہیں لکڑی کے اندر اگنی ہے ہر لکڑی کے اندر اگنی ہے پانی کو اگنی اپنے آپ پرکٹ نہیں ہوتی باہر سے اگنی دکھانی پڑتی ہے کتنا زبردست ادھرن ہے اگنی کے اندر اگنی ہے اب لکڑی جتنی گیلی ہوگی اتنی اگنی دیار دیر تک دکھانی پڑے گی اسی طریقے سے گروہ کیا کرتا ہے رہوپادی بڑے اچھی بات کہتے تھے میں تمہیں بھکت تھوڑی بنا رہا ہوں تم تو بھکت آلیڈی ہو میں تو تمہیں یاد دلا رہا ہوں تم بھول گئے ہو ایمنیشیا جب ہو جاتا ہے جب بھول جاتا اپنا پریشن جیون کے اندر تو اس کو کیا کیا جاتا ہے اس کو وہاں وہاں لے جاتا ہے جو جگہوں کو پہچان سکے دوبارہ اس کا ریوائی ہو جائے جیسی اب جب ہرے کشنا مہامنطر کراتے ہیں کہ کشنا کا نام یاد آئے گا کئی لوگ وہ آتا ہے بہت بہت بڑا زبردست شانتی ملی آراندہ بھگوان نے ٹریلر دکھا دیا بھگوان نے ٹریلر دکھا دیا دیکھ دیکھ دوبارہ اس کا ریوائی ہو جائے یہ کلیر کر کے رکھیے گا آپ کو کہ میں نے چھوڑ دیا کیا چھوڑ دیا جی آہار چھوڑ دیا مر جاؤں گا کپڑے پہنے چھوڑ دیا کئی چھوڑ سکتا ہوں چھت نہیں چاہیے چھوڑیے نہیں چاہیے بتائی آپ مجھے پرانتو اب میں ان کے لیے نہیں ہوں نہ چھت کے لیے ہوں نہ کپڑوں کے لیے ہوں نہ آہار کے لیے ہوں یہ میری لیے ہیں میری لیے مطلب میری آتما کے پرگتی کے لیے ینتر آپ گاڑی رکھتے ہو نا برو جی آپ کے لیے گاڑی ہے یا گاڑی آپ کے لیے بتائیے جانا مجھے بولیے گاڑی آپ کے لیے گاڑی کا کام ہے آپ کو جگہ اپنے لقش تک پہنچانا نہ کیا آپ کا کام ہے دن رات گاڑی کو صاف رکھ کے لیے رکھنا فس کلا رکھ بھئی ہے ٹائر ویر میں ہوا بھری ہو انجن فس کلاس رکھی ہو سروس کر دیا کر ہر دوسرے دن گاڑی چلے نہ چلے جانا کہیں نہیں جائے بھی تو گھوم کے آگئے جانا آفیس تھا کہیں نہیں یہی آپ لوگ آپ ہم لوگ سب کرتے ہیں پورا جیون کرتے رہ گئے تو آپ کا کیا ہوا آتما کا لقش کا ہے آتما کا لقش ہے اپنے گھر واپس جانا یہ اس کا گھر نہیں ہے یہ کیا ہے جگہ پرو جی سرائے کیا ہے سرائے دھرمشالائے ہوتل میں ہو میرے دادا جی بھی یہ تھوڑی جندہ ہے یہاں چلے گئے وہ بھی کئی اور کسی اور جگہ پہ اتنا اوڑے دھرمشالہ میں کسی اور کمریں بیٹھے ہوں گے ہیں جی بتائیے آپ مجھے نہیں بیٹھے ہوں گے بیٹھے ہوں گے ہم بھی پتا نہیں کتنے کمروں میں بیٹھ کے آگئے ہیں جب ہی موڈی جی مجھ سے نراز ہو جائیں گے جب ہی میں کہتا ہوں مسلمان سے پوچھو جا کے جیون کا لقش کیا ہے جنات ایک سیکنڈ میں بولتا ہے ہندو سے پوچھو بگلے جاگتا ہے یہ بولا ہے موڈی پربو ساڑھے تین کروڑ ویوز ہو گئے ہیں مسلمانوں نے پھیلا دیا ہے اس کو چاروں طرف کہ دیکھو سادو بول رہا ہے جو صحیح ہے وہ صحیح ہے جب تم گدے ہو تو گدے ہو میں گدے کو کیسے کہہ سکتا ہوں انسان ہماری بھاگوت کہتی ہے دوئی پد پشو جو ان چیزوں کو نہیں جانتا اس پر چلتا نہیں یہ دو پیروں کا پشو ہے یہ میں نہیں کہہ رہا دیکھئے کلیر رہی ہے اپنے جیون کے اندر یا تو میں ناستک ہوں یا میں آستک ہوں مجھے وہ لوگ پسند ہیں جو کہتے ہیں میں آستک ہوں مجھے وہ دوگلے پسند نہیں ہے جو سارے کارے تو آستک کے ناستک کے کرتے ہیں اور بولتے ہیں میں آستک ہوں دوگلہ ویکتی کا کبھی بھلا نہیں ہوتا بھاگوان نے گیتہ میں بھی کہا ہے بھاگوت میں بھی کہا ہے ہمارے سارے آچاروں نے کہا ہے کہ دوگلے لوگ بیڑا گرگ ہوتا ہے ان کا اسے یہ ہی نہیں پتا کہ میں کہا ہوں ارے بی کلیر میرے کو ملتے ہیں کئی لوگ میں تو انٹرلیکشولز کی وجہ میں بہت پرچار کرتا ہوں صاحب بولتے ہیں I'm an atheist I'm a good let's have a discussion You are clear بابا مجھے آئے گا تیرے ساتھ ایک بولتا ہے نہیں میں آستک ہوں دو قوشن پوچھتا ہوں پتہ لگتا ہے تو مہاناستک ہے پربو جی جو ایکٹنگ کر رہا ہے سونے کی اس کو کیسے اٹھاؤں گا جو سو رہا ہے اس کو تو اٹھا سکتا چلو آگ لگی ہے آگ لگی بھی ہے ایکٹنگ کر رہا ہے سونے کا اس لئے دھیان رکھئے گا یہ دوگلہ پناہ مت کریے مرتیو کا سمجھ دوگلہ پناہ کام نہیں آئے گا میرا کام آپ کو سبتے بتانا ہے آپ کو اچھا لگے برا لگے یہ گروہ کا کام نہیں ہے ٹیچر کا کام نہیں ہے دو دو نہیں پانچ نہیں بیٹا ایک لاکھ کا چیک لیا پانچ بھی پاس ہے آگے فیل ہوگا بری طرح امتحان کا سمجھ ہوتا ہے مرتیو کا please give some time for yourself اپنے لئے کچھ سمجھ دیجئے ویچار کریے میرے پاس تو سمجھ نہیں ہے سمجھ کسی کے پاس نہیں ہوتا سمجھ نکالنا پڑتا ہے سمجھ نکالنا پڑتا ہے سمجھ کبھی نہیں ہوتا تو یہ ہوا پرکرتی پرکرتی کے بعد اب تیسرا question تیسری چیز جو گیتہ بتاتی ہے ان دونوں کا سوامی کون ہے ان دونوں کا سوامی کون ہے کیوں جاننا ضروری ارے میرے پاس کوئی نیا ینت رہتا ہے پربو جی تو مجھے جاننا پتا لگے کیسے پتا لگے گا کہ یہ کس لیے بنا ہے اس کا عدیش ہے کیا ہے کس کو ڈھوننا پڑے گا اس کو بنانے والے کو ڈھوننا پڑے گا یا بنانے والے نے کوئی منول دی ہوگی تو اس کو دیکھنا پڑے گا اسی طریقے سے بھگوان کو جاننا پڑے گا آوشک ابھی میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ کون بھگوان ہے آپ لوگ پہلی پہنچ جاتے ہو بھگوان کو تو مانتے نہیں کون ہے بھگوان بھائی صاحب ان کا نام ہے x y z تو پہلے تو مان کے بھگوان ہے there is a creator there is a source پہلے اتنا تو مانو جھکڑا پہلے کرتے ہو یہ ہیں وہ ہیں اور یہ میں سب ڈیووٹیز سے بھی کرتا ہوں یا کئی لوگ ہیں جو پرچار کرتے ہیں جیسے یہ بات اٹھے آپ کو میرا انورود ہے ہاتھ جوڑ کر بھنتی کرتا ہوں پہلے باپ کو ماننا سکھاؤ پھر باپ کون ہے اس کو ڈھونڈ لیں گے بعد میں پہلی جھڑا کرنا چکتے ہیں نہیں نہیں باپ جو ہے اس کا یہ نام ہے یا یہ نام ہے تو باپ کو مانتا ہے ملتا نہیں پھر کیوں جھڑ رہا ہے بھائی آپ اس میں نام کو لے کر let it be a secondary thing پہلے آستک بنو گیتہ سپشٹ کہتی ہے جو بیکتی آستک نہیں ہے وہ اسور ہے اور آپ کی جو منٹیلیٹی ہے گیتہ پڑھو گے نا سولوان دھہ پڑھ لینا جرا پیروں کے نیچے جمین کھسکے جائے گی بھاگوان بتا رہے ہیں اسور کون ہے اور آج 99.9% لوگ اسور کی شرنی میں آتے ہیں اسور کے کوئی سینگ نہیں ہوتے اسور کی سوچ ہوتی ہے اور سور کی بھی سوچ ہوتی ہے اور سوچ بدلی جا سکتی ہے اگر سینگ ہوتے تو سینگ کی اٹھائے ہٹاتے ہیں سوچ کو ہٹایا جا سکتا ہے سوچ کو چینج کیا جا سکتا ہے اچھے سے اچھا آدمی برا بن سکتا ہے اور برے سے برا آدمی اچھا بن سکتا ہے جیسا سنگ کرے گا ویسا ہو سکتا ہے تو اس لئے بھاگوان کو جاننے کیا ہوشکتا ہے تھوڑا سا پودی لگائیے اتنا آسان ہے جاننا پھٹا پھٹا بتائیے گا آپ میں سے کتنے لوگ جو جہاں بیٹھے ہیں وہ مانتے ہیں کہ اس مائک کو بنانے والا کوئی نہیں ہے اپنے آپ آگیا ہاتھ اٹھائیے گا جو اس بات کو مانتے ہیں کوئی نہیں اٹھا رہا سب کہتے ہیں بنانے والا اس مائک کو کوئی ہوگا دوسرا پرشن جس وقتی نے اس مائک کو بنایا وہ بے وکوف تھا جو مانتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ گولے پرابو جی ہم ہی ملے تھے کیا بے وکوف کیسے ہو سکتا آج ہم ہی نہیں بنا سکتے اس مائک کو اس نے کیا مائک بنایا ہے ساؤنڈ وائبریشن کو مائک میں آئی پھر الیکٹرکل ایمپلس میں کنورٹ ہو گئی ہے پرابو جی بدھی ہے تیسرا پرشن جس بدھیمان ویکتی نے اس مائک کو بنایا تھا اس نے کسی اس کے پیچھے کوئی ادیش نہیں تھا ایسی بنا دیا اس نے کتنے مانتے ہیں اس بات کو ہاتھ اٹھاؤ نہیں مانتے ارے اس مائک کو بنانے والے کے لیے آپ مانتے ہیں ایک بدھیمان ویکتی نے اس کو ایک ادیشے کے لیے بنایا ہے اور آپ کا جو یہ ووکل کورڈ ہے یہ جہاں سے آپ بولتے ہو اگر یہ بند ہو جائے کتنے بھی مائک سامنے آ جائے بول نہیں پاؤگے یہ اپنے آپ آگیا کیسے آگیا یہ بات دے کرتا ہے اپنی شریر کو دیکھ لو اگر یہاں کوئی ڈاکٹرز بیٹھے ہیں میں ان سے انرود کروں گا صرف آنخ ناک کان دیکھنا مت کریے شریر کو اگر سٹیڈی کرنا ہے تو سٹیڈی کریے ایک گاڑی کو بھی سٹیڈی کرتے ہیں کلچ دیکھتے ہیں گیر دیکھتے ہیں سٹیرنگ دیکھتے ہیں ٹائر کو سمجھتے ہیں بریک کو دیکھتے ہیں سب جان گئے اور سب کو جوڑ بھی دیا پر تو یہی نہیں معلوم کہ اس کا کریں گے کیا آج کی material science کا یہی problem ہے آنکھ ہے کان ہے ناکھ ہے جیبہ ہے کڈنی ہے ہارٹ ہے لیور ہے پینکریاز ہیں large intestine small intestine veins ہیں arteries ہیں اچھا بہت اچھا سب ملا دیا سب جان گیا کریں کیا اسے کیا ادش ہے اس کا اس کو صحیح کرت کے چلا رہے ہو اس کا ادش ہے کیا ہے گاڑی کو صحیح رکھا ہے پر تو گاڑی سے ادش ہے کیا ہے گاڑی کا یہ ینتر کا ادش ہے کیا ہے کیا کروگے اس ینتر سے یہ ایک second کلیر کرتا ہے کہ کوئی بدھی تو ہے Einstein نے کہا تھا یہ بات کو Einstein جو تھا پرہو جو بڑا عجیب آدمی تھا پتا ہے کیونکہ Christianity کے اندر اور Jewism کے اندر کیونکہ West کے اندر یہ ہماری کرما جو law of کرما ہے یہ پتا نہیں تھا لوگوں کو وہ کہتے تھے اگر گریب بنایا تو بھگوان نے بنایا ہے اگر اس کو اندھا بنایا ہے تو بھگوان نے بنایا ہے کوڑی بنایا ہے تو بھگوان نے بنایا ہے تو Einstein نے بولا تھا کہ اس پوری سرشتی کو بنانے والا تو کوئی بدھیمان ویکتی ہے یہ تو میرے کو پوری طرح یقین ہے پرنتو میں ان کے بھگوان کو نہیں مانتا جو کہ کسی کو گریب بنا دیتا ہے کسی کو امیر بنا دیتا ہے کسی کو بیمار کر دیتا ہے کسی کو سوست رکھتا ہے میں ایسے بھگوان کو نہیں مانتا اور صحیح بھی تھا بھگوان ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے اس سے آتا ہے فورتھ ٹاپک law of کرما اسے آپ کرما کہتے ہیں آپ اپنے ایکشن کے لیے so I am responsible ہیں اگر دوسروں سے جلو بھی مت جلن کب ہوتی ہے کہ یہ اس کے لائق نہیں ہے اور اس کو مل گیا کوئی سب اس کے لائق ہیں تب ہی اس کو ملا ہے اس نے اس کی محنت کری ہے آج نہیں تو کل کری تھی آج جنم ہی آج بزنسمن کو اگر کسی کہایا جائے تو بزنسمن ملنا چاہتا ہے کہا جنم چاہے گا صاف کہے گا امبانی کے گھر جنم دے دے ہے پرابو جی سیدھا بیٹے بیٹھائے دو تین لاکھ کروڑ پر ٹرنور پر آ گیا وہ باقی تو رگڑی رہے ہیں کہیں نہیں پہنچ رہے ہیں کر پائے جلنا کیوں وہ اپنے کربوں کی ہے پرنتو اگر صحیح یوگ نہیں کیا تو اگلے جنم بھگاری بھی وہی بنے گا چنتہ نہ کرو بہت ڈینجرس ہے دھیان رکھیے گا جتنا جیسے کی مجھے ابھی تک میں کسی سے بات کر رہا تھا دوبائی کے اندر جو سکول بس کے جو ڈرائیور ہوتے ہیں نا ان کی سیلری آل موسٹ ٹاپ ایگزیکیٹیفز کے برابر ہے کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے یہ ہمارے بچوں کو لے کے جاتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ ہمارے بچوں کو لے کے جاتے ہیں ان کی ریسپونسیفلیٹی بہت زیادہ ہے اگر وہ گڑھ بڑھ کرتے ہیں ان کی سزا بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اگر آپ کو پیسہ اور پاور آئیے نا لائف کے اندر اس کو سمحلنا سیکھئے لگانا سیکھئے بزنس مین بنیئے فیوچر کے بارے میں سوچئے اور فیوچر یہ دس بی سال نہیں یہی اسی وہ کہتے ہیں law of karma theory of karma نہیں ہے یہ law of karma ہے یہ پاسچاتے دیش کے لوگوں کو بولنا بھی نہیں آتا law law ہوتی ہے theory کا مطلب جو ابھی تک صد نہیں ہوئی یہ تو آپ نے جیون میں دیکھتے ہیں بھاگ گے بھاگ گے کیا ہے بھگوان نے دیا ہے گووین دیو جی دے رہے ہیں گووین دیو جی دیں گے تو تیرا سارا لے لیں گے جو تیرے سارے problem کا جڑ ہے بات کرتے ہیں گووین دیو جی دیکھ رہے ہیں گووین دیو جی دو ہستے ہیں بولتے ہیں ارے میں آیا کیوں دھرم ستھاپنار تھا ہی سمباب آمی جوگے جوگے ارے دھرم کی ستھاپنا کرنے آ رہا ہوں تیرے کو گاڑی بھگلا موٹر دینے آیا ہوں ارے میرے سارے بھاکت بڑے بڑے بھاکت تھے اب چھوڑ چھاڑ کے میرے پاس آ گئے پانڈو نے پانڈو نے اپنی ساری سکتیاں محنت کری اتنی مہورت لڑی ساروں کو کھو دیا اور پھر تیار کر کے چل دیئے ہیں جی بھرت مہاراج پچیس سال کے عمر میں پورے پرتھوی کے ایک کنٹک راج منوپولی نو کمپیٹیشن چھوڑ کے چل دیئے وہ جنگل ارے بھاکوان سے مانگنا ہے جا کے تو دھرم مانو کہ بھاکوان مجھے بدھ دی دے کہ میں دھرم کے راستے پر چل سکوں میں دھرم کو سمجھ سکوں کیونکہ بھاکوان آپ نے سنا ہوا ہے سب نے دھرم ستھاپنار تھا ہی سمبھاوامی جوکے جوکے میں دھرم کی ستھاپنا کے لیے آتا ہوں جب ہی میں آپ کو بولنا بھی چاہتا ہوں دھارپڑک سنیے گا شاستروں میں آیا ہے جو مندر بناتا ہے اس کو ویکونٹ ملے گا پرندشاہ بھاکو دیتا ہوں بھاکوان کہتے ہیں جو میرا پرچار کرتا ہے وہ مجھے سب سے پری ہے اور مجھے ویکونٹ نہیں چاہیے مجھے پریے بننا ہے بھاکوان کا ارے سمارٹ بنو سمارٹ بھاکوان کو بے وکوف نہیں پسند بھاکوان کہتے ہیں بدھی دی ہے جو پرچار اور پرچار کارے میں صحیح ہوتا ہے اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں میرا کوئی اور اددش ہے ہی نہیں اور گب میں بھی میں نے سب کو ڈیبوٹیس ہو کہہ رکھا ہے کہ جو سیریس ہو جو آئی ایٹی کرنا چاہتا ادھیاتمہ کے اندر اسی کو لے کے آنا مجھے اور نہیں چاہیے میرے گروہ مہاراج کا یہی آگیا تھی مجھے چندرمہ چاہیے مجھے سٹار نہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے دس لاکھ پچاس لاکھ ہزار دس ہزار لوگ دس کروڑ لوگ نہیں ہمارے گروہ مہاراج نے کہا اگر ایک وقتی کو بھی اگر تار سکھوں میں تو میرا جیون سفل ہے آج ہمارا ایک ہی اددش ہے سناتن دھرم کیا ہوتا ہے اس کو جانیے سمجھئے اور کرم ہوتے ہیں تین پرکار کے ایک کرم کو کہتے ہیں پنے کرم ایک کو کہتے ہیں پاپ کرم اور ایک کرم وہ ہوتا ہے جو آپ کو بھگوط دھام ارثوم اپنے کھر لے کے جاتا ہے میں سمپل لینگویج میں سمجھا رہا ہوں آپ کو پھر پاپ پنے کیا ہے آپ ہی بتا دو دو منٹ کے اندر جو بھی کارے آپ کو اددش پرابتی میں بھگن ڈالے اس کو پاپ کہتے ہیں اور جو آپ کے اددشے کو پرابت کرنے میں ساہے کو اس کو پنے کہتے ہیں سمجھ میں آیا اس یہ پاپ پنے کی پریوہ شاہ ہے اور بھگوط دھام لے آنے والا کونسا کرم ہے جو بھگوان کی آگیا کے انوسار کیا آتا ہے وہ بھگوط دھام لے آتا ہے پنے سے کیا ہوتا ہے پنے سے آپ کو اگلی جنم میں چھے ایشورے میں سے کوئی ایشورے ملے گا بہت سندر ہوگے یا بہت دھن ہوگا یا بہت یش ہوگا یا بہت گیان ہوگا پرنتو اگر استعمال کرنا نہیں آیا تو یہی بیڑا گر کا کارن بنے گا اور 99.9% لوگوں کو اس کو استعمال کرنا نہیں آتا دان ربو جی کرموں میں ایک چیز آتی ہے دان پتہ ہے آپ دان میں کیا دیتے ہو ہنڈرڈ پرسنٹ اپناو شد پاپ دیتے ہو دان کے اندر کیسا آپ پاپ پرابو جی شد شد گھی ہوتا نا ایسے شد پاپ جاتا ہے دان میں جب ہی بھگوان نے گیتہ میں کہا ہے پاتر کو دیکھ گریب کو دان دے ہو سکھ بھی ملے گا اور دکھ بھی ملے گا دونوں چیز ساتھ ساتھ ملے گی لڑکاں ملے گا بڑا اچھا ہوگا بہت بڑھیا اتنا سیوا کرے گا اور پہتیس سال میں مر جائے گا کیا دے گیا سکھ بھی دے گیا اور دکھ بھی دے گیا بہتی کے جگت میں کوئی بھی دان پاتر کو دیکھو گریب کو مد دو ایسے برباد ہو جاؤ گے کیونکہ گریب کو آپ اور گریب بنا رہے ہو اس تو اپنا پاپ تو سین ہوتا نہیں اس کا پاپ اپنے آپ تو سین ہوتا نہیں آپ نے اور پاپ دے دیا اس کو جب ہی کیا کہا ہے سائی اتنا دیجیو جس میں کٹم سمائے میں بھی بھوکا نہ جاؤں اور بھکاری یا سادھو نہ بھوکا جائے بھکاری کے تو بات ہی نہیں ہے سادھو کی بات کری گئی ہے میرے سے بھی کوئی آیا ہوئا تھا پیچھے بات کر رہا تھا وہاں گوردن میں جب ہم جاں بنا رہے ہیں میں نے دیکھو جی اتنا تو میں گیرنٹی کر سکتا ہوں کہ تیرے پاپ کو میں حجم کر لوں گا اتنا میں گیرنٹی دیتا ہوں کیونکہ میرے من کے اندر بھگوان کی پرچار کرنے کے سوائے میرا دورہ دوسرا کوئی لکشی نہیں ہے اس لئے اتنا گیرنٹی تو میں دیتا ہوں آپ کو باقی دینا دیں اس کا مجھے پتا نہیں ہے دان لینا میں سب ڈیووٹیسوں کہتا ہوں کہ بیٹا پیور شد پاپ آ رہا ہے دان کے در موڈی پرابو صحیح بات ہے غلط بات ہے بتائیے آپ پننے دیتا ہے کوئی دان کے اندر کون دیتا ہے پننے اپنا ہے جی دان میں پاپ جاتا ہے پیور ارے تو اس کو اس میں ہم بھگوان کی سیوہوں لگا دیں گے وہ حجم کر جائیں گے سب میں تھوڑی حجم کر رہا ہوں کس کی سیوہ میں لگا دیا میں نے بھگوان شنی کشنا کی سیوہ میں لگا دیا باقی جگہ دان کرو گے اگلے جنب میں دیکھو گے اس کا مجھا خوب مجھا ملے گا دیکھنے کو ارے ہم سناتری دھرمی ہیں ہم کرسچن یا مسلمان نہیں ہیں یہ چیارٹی کا سسٹم جو ہم لوگ نے اپنا لیا ہے یہ مسلمانوں کا اور کرسچنوں کا سسٹم ہے یہ سناتن دھرمیوں کا سسٹم نہیں ہے آج جو ایجوکیشن کتنی بڑے بڑے انسٹیٹوٹ چلا رہے ہیں گارنٹی آگلے جنب میں کھو کھو گھو بھی نہیں آئے گا کیونکہ آپ دھاتمک گیان نہیں دے رہے ساتھ کے اندر وہ صرف اس کو زہر دے رہے ہیں پھر تو زہر کا یوز کیسے کیا جائے بتا نہیں رہے یہ بہت بڑا گلتی ہے آپ کیا سوچتے ہیں یہ پرائن مینسٹوری سب بیٹھے ہیں ان کو کیا ملے گا بھارت یہ ہمارے بھاگوت کہتا ہے لیڈر تو بن جاؤ بیٹا پرندو لیڈر بن کے جو تمہارے نیچے جو تمہارے لوگ ہیں وہ کا آدھا پاپ تمہیں ملے گا پریوار میں بھی یہی ہوگا پریوار میں پتا لیڈر ہوتا ہے پتا کو بھی 50% جو اس کے پریوار والے جو پاپ کرتے ہیں اس کو بھوکتنا پڑتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں میں بنانے والا نہیں ہوں یہ دھیان رکھئے گا ایموشن سے نہیں ہوتا ایموشن سے موشن لگ جائیں گے میرا تو بڑا اچھا ہیر دے تھا اچھا ڈالے گا ہے پربو جی ہارٹ کے بری طریقے پیشنٹ والے میں جس کے پورے آٹری اس کے اندر بھرا ہوا ہے کلورسٹرل اس کو بہت گھی کھارا کھلا رہا ہوں اس کو میں پیور گھی لاتا ہوں اپنے گوشارا سے کھلاتا ہوں میرا دل بڑا اچھا ہے بھائی صاحب تیرے دل کے چکر میں اس کا دل بند ہو جائے گا تھوڑا تو سوچو بدھی دی ہے بھگوان نے سب کے پاس بدھی ہے اور سرات اندھر میں جنم ہوا ہے تو آپ کے اچھے کرم ہیں اچھے نہیں بہت اچھے کرم ہیں چیترنے مہا پربو جو سویم رادہ کرشنہ کی اس کو اپنا جیون سارتہ کرنا چاہیے اور سب کا جیون سارتہ کرنا چاہیے اور اسی کنتر کا آتا ہے یوگ یوگ کا مطلب ہے آپ سب جوڑتے ہو جیون بھر جوڑتے رہتے ہو پر انتو ٹیمپراری چیزوں کو جوڑنے سے کیا ملے گا سرات ان جوڑو آپ کہو گے اور سب ایسے ہو جائیں گے دیکھیں مجھ سے یہ فالتو بات پک کرنگا پھر تو یہ بات ہوئی اگر سب رہیس بن جائیں گے تو کیا ہوگا بنے گی نہیں کبھی بنی نہیں سکتے کبھی possible ہی نہیں ہے کیونکہ جو پاور پوزیشن پرات کرنے کے بعد یہ چھے ایشورے پرات کرنے کے بعد اگر اس نے بھگوان کی سیوہ بھی لگایا تو اگلی دنم میں وہ لویسٹ لیڈر میں پیدا ہوگا لویسٹ ارے بھرات مہارات جیسے مہا بھاگوت جرا جرا سے بدک گئے اگلا جنم ہرنکہ ہو گیا کیسے گارنٹی لیتے ہو پرابو جی کبھی بھی مرتیو آ سکتی ہے کسی شن بھی آ سکتی ہے کسی کو کہتے ہیں کال یوک کرو گیتہ میں بھگوان نے کہا ہے بھگوان نے سپشٹ روپ میں کہا ہے ارجون سمست یوگیوں میں سب سے سریشت وہ ہے جس کا کہ میرے پرتی آ سکتی ہے جو میری پریم مہی بھکتی کرتا ہے وہ مجھے سب سے پریے ہے اس سے نہ تو کوئی پریے تھا نہ ہے نہ کبھی ہوگا یہ بھگوان کا قطن ہے سب کوئی ملتے ہیں مجھے نہیں نہیں الگ الگ رستے ہیں کرم یوگ سے کیسے پہنچ سکتا ہے کرم یوگ بھگوان کرشن سے پوری طرح جڑا ہوا ہی نہیں ہے گیان یوگ کے اندر آپ صرف جان رہے ہیں دھیان یوگ میں آپ صرف دھیان لگا رہے ہیں بھکتی یوگ میں آپ کرم بھی کر رہے ہو آپ گیان بھی لے رہے ہو اور دھیان بھی کر رہے ہو اور ساتھ میں کرم بھی کر رہے ہو بھگوان کرشن کی پرسندہ کے لئے اب آپ ہی پتہ یہ کونسا پون یوگ ہے میں نے آپ کو دو بڑھنے بتا دیا کہ یوگوں کے اندر کیا کیا ہوتا ہے کرم میں سریشت ہوتا ہے نشکام کرم یوگ ہرے اس میں جینا مشکل ہے پرہو جی کون بیٹھا ہے یہاں جو کہتا ہے نشکام ہے میرے خود کا رشتے دار ہیں کلوز ہیں آج ان کی پندرہ ہزار کروڑ کی ترنوور ہے لے گیا تھا میں آکام کو دکھانے ان کا گھر ڈائی سو کروڑ کا گھر ہے مجھ سے کہتے ہیں انہر جنم ہوتا ہے کیا میں نے یہ کیا دیکھ رہے ہو آگلے جنم میں سیکیورٹی بننے کی تیاری رکھو اپنے گھر کے سامنے رہو گے ڈنڈا ہلا ہو گے گلتے ہیں یار تو تو ایسے بول دیتا ہے میں نے تو ستے نہیں بتاؤں گا بیمار آدمی کو نہیں بتاؤں گا کینسر والے کو بولنے کو نہیں نہیں تو تو مرے گئی نہیں فور سٹیج کا کینسر لے کے گھوم رہا ہے کیسے نہیں ملے گا آپ کو اچھا نہ لگے وہ بات لگے پر مجھے یہ میرا کام نہیں ہے میرا کام نہیں دیں میرے کو اچھا نہیں دینا آپ کو اچھے کا راستہ بتانا ہے گروہ آپ کو آنند نہیں دیتا آنند پر آپ کرنے کا راستہ دکھاتا ہے آپ لوگ گروہ کو سمجھ لیتے ہو کہ وہ تو میشٹک پاور والا ہے کوئی ہاں تھوڑا سا تھوڑا ہارٹ جون کے بڑھتی کرتا ہوں آپ سب سے یہ جو میں نے آپ بتایا یہ سب بھگو دیتا کہتا ہے سمپل ہے کوئی مشکل چیز ہے آخری چیز ہے یہ کرم کے بعد یوگ آیا ہے یوگ میں سب سے سریشٹ ہے بھاگوان کے ساتھ سیوہ سیوہ کا مطلب آگیا کا پالن اپنے من گھڑن سیوہ نہیں ہوتی ہے ارے جب بزنسمن کسٹمر کی سیوہ کر رہا ہے تو جو کسٹمر آرڈر کرے گا وہ ہی تو کرے گا وہ دیکھا اس کو جو نوکری کر رہا ہے وہ کیا کرے گا وہ نوکری جو کر رہا ہے جو اس کا باس کہتا ہے وہ کرے گا اس کو سیوہ کہتے ہیں اسی طریقے سے کہتے ہیں میں کشنا بھگوان جی رام جی کی سیوہ کروں گا اس کا مطلب ان کی آگیا کا پالن کرو رام مندر بناو کوئی پرولم نہیں ہے میں تو کہا بھی تھا ٹی وی کے اوپر رام مندر بنا رہا ہے بہت بڑی آ تم رام مندر بناو میں رام راجے لاؤں گا کونسا ایمپورٹنٹ ہے بتائی آپ مجھے ہمارے دیش میں مندروں کی کمی تھی نہیں تھی بندو رام مندر راجے دھام بننا چاہیے کیونکہ وہاں ان کا وہ کیا ہے جنم ستھان نہیں ہے وہاں انہوں نے عبر بھاو لیا تھا وہ اترے تھے آئے تھے ہمارے بیچ میں آتے ہیں اس لیے وہ ہمارے لیے سپیشل سپورٹ ہے جنم ستھان کشنا بھگوان کا سپیشل ہے پرندو اس سے سپیشل بھگوان آتے کیوں ہیں اب رامن بنوگے تو رام مندر بنے گا تو خوب ٹھوکیں گے آپ کو اچھی ترے بھلا تو لیا ان کو بھلا تو لیا میں تیر چلاوں کہاں کمی نہیں ہے تو سب کے سب بدماش بیٹھے کرتے ہو سمیہ دیتے ہو ہاں جی میں پوجہ کرتا ہوں کیوں کرتا ہے کیا ہے بھگوان نے تو کہیں نہیں کہا بھگوان نے تو کہا جگیا سا کر آتا تو برحم جگیا سا اب یہ منوش شریر پرابت ہو آئے ستے کی جگیا سا کر یہ کہتے ہیں بھگوان تو یار تم لوگ کیسے سیوہ کرتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آیا آج تک کیا ہے اس کو سیوہ کہتے ہیں جیسے میرا چھوٹا بھائی کئی بار مجا کرتا تھا میں یہ نانی سے پیر دبار ہوتا تھا نانی کہتے ہیں گرار درد ہو رہا ہے دبا دوں سیوہ ہی ہے نا وہ بھی پراندو اس سیوہ میں تو ہری بول ہو جائیں گی یہ ہمارا حال ہے جہاں میرا دل کرے گا وہ میں کروں گا ارے وہ سیوہ تھوڑی ہوتی ہے گروہ مارا پرحبا جی کہتے تھے میں کہہ رہا ہوں بیٹا پانی لاتے ہیں نہیں نہیں آپ کو تو میں دودھی پلاؤں گا ارے یار پانی پلاتے ہیں کمال ہو گیا اسی لیے یوگ کرنا ہے ہمیں پراندو دماغ لگا کے ایسا یوگ جو جنم پریانت چلتا رہے جو ختم نہ ہو ایسا یوگ کروں گا ایسے جڑوں گا میں بھگوان کرشن کے ساتھ یہ اصلی یوگ ہے اور دھیان رکھنا جڑنا پریم سے بڑا دو جیویت میں پریم ہی سب سے بڑا جڑنا ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا تو ان سے پریم سے جڑوں گا سمیں نکالو باقی چیزیں بکواس ہیں جو کر رہے ہو ٹھیکے کرو کہ بھکتی کر سکوں دان دو سوچ کے دو سب کے پاس limited ہے کسی بات unlimited نہیں ہے کرسچن مسلمانوں کی طرح مت کرو سناتن دھرمی بنو آج ضرورت ہے بشو کو بچانا ہے تو سناتن دھرم کی فلوسفی بچا سکتی ہے یہ پنر جنم کا صدحان میں نے میگوال جی کی ساتھ بات ہوئی تھی میری ڈیڑھ گھنٹے میں نے ان کو بتایا تھا اور انہیں اگری کیا تھا جاتے ہوئے بھولا تھا کہ اس سے تو سارا ٹیرریزم ختم ہو جائے گا میں نے کہا سوچ ہی بھی چینج ہو جائے گی آدمی کو پتا لگ جائے گا کہ میں اپنے کاریوں کے لیے میں خود ذمہ دار ہوں پربو جی پنتو آپ کی جو تھیوریہ آپ سم نے پھیلا دیئے one lifetime enjoy it یہ بیڑا گر کر دے گی ستیاں ناس مارے دے گی پورے وشو کا آپ کے بچوں کا آپ کے generations کا جو آئیں گے اور آپ لوگ اس کے لیے جمعے دار ہوگے آپ اپنے جمعے داری نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ سب کے سب ماتا پتا راجہ گرو یا سو جن ہیں اور گیت بھاگوت کے اندر صاف کہا گیا ہے کہ ان کا کارے ہے کہ ان پہ جو آشرت ہیں ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں وہ ان کو بھگوان کرشن کے ساتھ پریم میں جڑیں اس لیے اور کال جو میں نے بتایا تھا نا ایک دن میں صوبے کم آیا شام کو چلا گیا آپ کے پاس تو ہمارے پاس تو اتنا سمجھ بھی نہیں ہے میں اگر آپ سے پوچھوں پرہو جی کیا عمر ہو گئی آپ کی ہاں بھولیے 48 شادی کب ہوئی تھی 15 سال کیسے نکل گئے نکل گئے ایسے نکل گئے 15 سال چار پانچ چھٹکیوں میں 75 سال نکل گئے اور جو اور بزرگ ہیں ان سے پوچھئے سمجھ کیسے نکلا ہے چھٹکی میں نکلا ہے ارے ایک دن کا بھی سمجھ نہیں ہے چھٹکیوں میں جیون سماپت ہوتا ہے جو 11 31 دسمبر کیا رہے بھول گے بے وکوف خوشی منائیں گے کہ سارے میں نے سال بھگ بھی برباد کر دیا اس لیے ہم خوشی منائ رہے ہیں مورک برثڑے contemplation کے لیے منن کرو کہ میں نے پچھلے سال سے اس سال میں نے آتما کی جو پرکرتی ہے تھا تھا جو میری پرکرتی ہے اس کے لیے میں نے کیا کیا اس کے لیے میں نے کیا کیا سوچتے ہیں بیٹھتے ہیں بیچار کرتے ہیں نائی جی سمجھ نہیں ہے اوہ تیرے کی اپنے لیے ہی سمجھ نہیں ہے اس لیے پرکتے ہیں کال ایسے نکلتا ہے ایسے مرتیو بھی ایسے آ جائے گی میں سب کہ میرے ساتھ ڈیوٹیز ہیں وہاں بولتا ہوں ایک دن آئے گا میرے ناٹ میں روئی لگائی ہوگی میرے کو بھی جانا ہے میرا اس میں کوئی بھرم نہیں ہے کوئی بھرم نہیں ہے پرنتوں میں زیرو ہو کے نہیں جانا چاہتا کیونکہ پرکتی صرف آدھیات میں میں ہوتی ہے باقی جگہ تو دیوالیا نکلتا ہے سب کا آج تک کون کوئی لے کے گیا ہے کچھ بھی سب دیوالیا ہو کے گیا ہے میٹیرل ورل میں پروگریس ہوتی ہے صرف آدھیات میں میں اور اس میں آپ پروگریس کرتے نہیں ہوں چورن کے نوٹ اکھٹے کرتے رہے پورے جیون کیا ویلیو ہے اصلی نوٹ کو چھوڑ دیتے تھے اچھا نہیں لگتا ہوا بڑا ٹائم لگتا ہے اصلی نوٹ میں ٹائم لگے گا نہیں لگے گا پروگریس چورن کے نوٹ تو پڑے آلام سے مل جائیں گے خوب پھن تو اصلی نوٹ کے لیے محنت کرنے پڑے گے اسی طریقے سے آپ کو یہ منوش شریر ملائے اس کو صرف کھانے سونے بچے پیدا کرنے اور بچاؤ کرنے میں مت نکالیے منوشے کا یہ کی ایکسٹر انٹیلیجنسیوں ملائے دھرم ہی نا تے پشوی سوانا اور دھرم کا مطلب ہے یہ ابھی پانچ چیزوں کی چرچا کری میں نے میں کون پرکرتی کیا کہاں کہا ہوں میں کہاں آئے ہوں تیسرا کرم کیا ہے کیا فساتا ہے کیا بندن سے مکت کرتا ہے کیا مجھے بھائی کنٹھ لے کے جائے گا کیا مجھے کنٹھا میں فسا دے گا کنٹھا کا مطلب ہوتا ہے کنٹھت کنٹھتیا مطلب ہوتا ہے دکھ اس دھوگی سنکسانے فسا کے رکھے گا چوتھا کرم کیا ہے یوگ کیا ہے اور پانچمہ کال پانچمہ کیا کال بھگوان اس میں مین آگئے کیونکہ انہوں نے سرشتی رچنا کیوں کی ہمارے کو دکھ دینے کے لیے نہیں کری ہماری اچھا پوری کرنے کے لیے کری کئی بار لوگ سوچھتے ہیں میں مجھا کرلوں نا تھوڑا سا بھگوان کہتے ہیں ٹرائی کر لے بنا دیا یہ ٹرائی کر لے یہ جیل ہے کیونکہ مختی چاہ رہے ہیں جہاں بندن ہوتا ہے اس جگہ کو جیل کہتے ہیں اسی لئے ہم جیل نہیں کہتے حقیقت کے اندر جیل ہوتا ہے غلط ورڈ ہے ریفارمیٹری صدہار گھر کیا ہوتا ہے پرہو جیر صدہار گھر کا آجاتا ہے صدہار نے ہم صدہر نکلی آئے ہیں تو بچپن سے help کرو یہ بھاگوات ایسی تھوڑی بن گیا کیسے آپ سوچتے ہیں بھاگوات ایسی آ گیا ہے جی کئی پر لوگ کہتے ہیں ہمیں بھاگوات ایسا پتر چاہیے پہلے بیٹا پیرنٹ تو صحیح بن نیم کا پیڑ کہہ رہا ہے مجھے آم دینے کیسے دیگا ہے پرہو جی بڑے فون آتے ہیں اور ایسے بیوکوف صرحان دھرمی صرحان دھرمی ہے نہیں اور بھاگوات تو بھاگوان ہے بھاگوات تو لڑو قپال ہے اب ایک گدھے کہیں کہ وہ بھاگوات داس ہے ہم لوگ کسی کو بھی بھاگوان بولتے ہیں کسی کو بھی کوئی بھاگوان نہیں ہے بھاگوان صرف کرشنا یا رام ہیں یا بشنو ہیں اور کوئی بھاگوان نہیں ہیں سب بھاگوان کے داس ہیں لڑکی گھر میں آئی گی لکشمی جی آگئی ارے مورک بول لکشمی کی داسی آئی ہے لکشمی آوئی لکشمی لے جائے گی سب ابھی ہوا ہمارے ساتھ میں دلی گیا ہوا تھا ہمارے پاس ملنے آئے ایک بکتی وہ آن لائن کلاسز چلاتا ہے اس کے دس ہزار ٹیچرز ہیں اس کے پاس لڑکے کی شادی ہوئی لڑکی نے ایک مہینے تک اتنا بڑھیا کیا گھر کے اندر کارے اور سب لٹ گئے بولتے آرہے ہمارے تو گھر میں بھائکنٹ ہو گیا اور اکتیسویں دن گاڑی لے کے بھاگ گئی رو رہا وہ بولتے ہمیں تو لگا بھائنا تو جیوان ہی سودھر گیا کیا ہو گیا میں نے بیٹا اس میٹریل رہن میں کسی سے ایکسپیکٹ مت کرو بڑے خوش رہو گے جب ایکسپیکٹ کرو گے تو ہنڈر پرسنٹ رہو گے ایکسپیکٹ کرو کس سے بھگوان سے کہ مجھے بھکتی دے دو جہاں تو سارے رشتے کرموں کا پھلے لین دین کے رشتے ہیں اس لئے میں آپ سب سے ہاتھ جو کوئی ملتی کرتا ہوں کہ آج اس دن گیتا کا دن ہے ہر دن ہی گیتا کا ہونا چاہیے ہمارے جیون میں جب ہی ہم کہتے ہیں گیتا لے اپنے گھر کو گیتا کا گھر بناو جہاں گیتا میں جہاں بھگوان شریف کرشنا کی چلتی ہو میرا کنسپ یہی تھا گیتا لے کا میں ان گیتا لے جو جو ہمارا بن بھی رہا ہے جو ہم گوبردھنے بنا رہے ہیں آج سرداروں کا بن رہا ہوتا نا ہر دوارہ ابھی تک تیار ہوگے ختم ہو گیا ہوتا پروہ جی وہ تن من دھن تینوں سے دیتے ہیں وہاں سیوہ میں وہ چھامنی بنا رہا ہوں کہ بھاگو تو دیکھا ہے میں ایسے بنانا چاہتا ہوں اس طریقے کہ میں ڈیوٹی چاہتا ہوں جو کہ سناتن دھرم کو صحیح طرح ہم تک پہنچائیں جن جن تک پہنچائیں ان کو جیون کا لکش بتائیں ان کو جیون کا عدش بتائیں اس کے لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی جڑیے تن من دھن تینوں سے ارے کوئی بھی چیز کو سکسسفل کرنے کے لئے تین چیزوں کی جورت ہوتی ہے میں مینجمنٹ کا آدمی ہوں لینڈ مین پاور اینڈ منی آج ہمارے بیچ میں سورش پوددار جی بیٹھے ہیں لینڈ ان کی طرف سے آ گیا ہے منی بھی دے رہے ہیں مین پاور ہم نے پناہ جیون دے دیا ہم لوگوں نے آپ بھی فائدہ اٹھا لو یہ ایف ڈی جو ہے نا یہ سناتن ایف ڈی ہے بینک کی تو ختم ہو جائے گی بیوی لے کے بھاگ جائے گی بچے برباد کر دیں گے پرانتو یہ ایسی ایف ڈی ہے جو جنم جنمانتر چلے گی میں بچوں کو بتا رہا تھا بھی کلی ششے جو تھے ان کو بتا رہا تھا میں نے کہا دھیان اکھنا یہ مندر بن نہیں رہا کیونکہ بھاگوان کی کوئی چیز بنا نہیں کرتی مہدی پرابو دھیان سے سنیے گا سریج جی سنیے گا یہ اس کو کہتے ہیں یہ مینیفیسٹ ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ آلیڈی ہے ہم جیسے بچوں کی پینٹنگ دیکھتے تھے بچے کوئی پینٹنگ آتی ہے جیسے بچہ صرف پانی پھیرتا ہے اس کے اوپر اور اندر سے کلر نکل کے آتے ہیں یہ تو بنا ہوا ہے یہ تو بنا ہوا ہے آپ کو صرف اس میں آپ کی ہیلپ کو بھاگوان کی رہے چل اس کی سیوہ لے لیتے ہیں اس کو بھی تار دوں گا بھاگوان کا کام رکا ہے کبھی بتائیے آپ مجھے ہمیں سیوہ کا موقع دے دیا اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے آپ جانتے ہیں نہیں میں تو قربہ خریبہ ہوتا ہے پتہ نہیں کس کی کرپہ ہو گئی کہ یہ ہمیں بنانے کے لیے بھاگوان نے اس کو اجاغر کرنے کے لیے مینیفیسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے اجاغر مندر بنا نہیں کرتے جو بناتا ہے وہ مندر ختم ہوتا ہے یہ مندر بن نہیں رہا ہے یہ اجاغر ہو رہا ہے یہ تھا ہے اور رہے گا یہ کبھی ختم نہیں ہوگا کئی بار لوگ سوچتے ہیں نہ ایسا بنائیں گے ہجار سال چلے گا میں ہجار سال کے بعد میں نے بے وکوف یہ ہجار سال نہیں یہ سنا تنکال کا ہے کیونکہ یہ یہاں تھا یہ یہاں تھا یہ صرف اجاغر مینیفیسٹ ہو رہا ہے اس کو بھاگوان بدھی دے رہا ہے ہماری اچھا بلکل پیور ہے مندر تو لاکھوں ہیں اس کو سمپون مندر بنانا ہے آج ضرورت کس کی ہے رام جی کی رام راجے کی ضرورت ہے جہاں رام جی کی چلتی ہو ہمارے جیون میں شروع کریے ہاں رام راجے بنائیں گے پہلے اپنی جیون تو لاکھ تو تو ناغریک صحیح بن آپ اور ہم ایک ایک کر کے جڑ کے پورس سماج کے اندر بدلہ ولا سکتے ہیں شروع کریے کیوں اپنے بچوں کے لیے اور آگوں کی ہائے لیتے ہو جب دکھی ہوگا نا وہ آپ کو بھی ہائے لگی گی اگر میں دکھی ہوں گا تو میرے پتروں کو بھی ہائے لگی گی میں بھکتی کروں گا تو میرے پتر بھی تر جائیں گے کیا بھلا کر سکتا ہوں اس سے بڑا بتائیے آپ مجھے اور آج چاہیے جو لوگ دیڈیکیٹڈ ہوں میرے کرو مہاراج پرہوپاہت کی طرح ایک دم ٹوٹلی ڈیڈیکیٹڈ ہے کہ ہمیں سناتن دھرم کو پورے بشو میں پھیلانا ہے اور اس میں آپ دشمنی نہیں کر سکتے کسی سے کیونکہ ہو سکتا ہے دھیان رکھئے گا کسی کے پردی دشمنی کریں گے اگلا جنم آپ کو اسی جگہ ہوگا جب ہی ہمارے ساتھ کئی آرمی والے جڑے ہوئے ہیں جو چائنا اور پاکستان بورڈر پہ بھی ہیں بولتے ہیں پربو جی ہم تو کبھی گولی لگ سکتی ہمیں مر جائیں گے کیا سوچتے ہیں مرے میں نے کرنا تو چائنا والے کو دشمن سمجھنا میں پاکستان والے کو یہ سوچ کے لڑوں کہ میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں میں اپنی کیا کر رہا ہوں اگر تم نے دشمنی کے اندر مارے گئے تو اگلا جنم یا تو چائنا میں ہوگا یا پاکستان میں ہوگا اور پھر تم بھارتواروں سے لڑوگے اس سے بچنا چاہتے ہو نہیں بننا چاہتے ہو یہ ہمارا سدھان سکھاتا ہے سناتن دھرم اسی لئے بڑے بڑے جو لوگ ہیں جو وچارک ہیں انہوں نے کہا ہے آج تھائیلنڈ کے پرائنویسٹر نے کہہ دیا اگر دنیا کو بچانا ہے تو صرف ہندو طریقہ ہے بھارت ورش کا اور ہم ہی اپنا طریقہ بھول گئے ہم ہی اپنی طریقہ بھول گئے بتائیے آپ مجھے یہ آلت ہے میں آپ بتائے بھی ہوا پہلے مجھے ای بی 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 نے بلایا تھا ہاتھ رس کے اندر ایک لیکچر کے اندر تو کافی لوگ تھے سب نے اٹھ اٹھ کے بھارت ماتا کیجئے تو میں نے بتاؤں کیا بلا میں نے بھارتی یہ سوچ کیجئے ہماری سوچ اتنی زبردست ہے کہ یہ پورے وشو میں شانتی لاسکتی ہے کیوں اس کو نہیں جاننے کی کوشش کرتے یہ تیرہ گھنٹے کا کورس givegita.com کیا g-i-v-e-g-i-t-a ڈاٹ کام فری میں فری میں ہے جانئے اس کو میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر بنتی کر رہا ہوں ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب کو جیون میں سفلتا آنند پرابت ہو اور یہ 90% اس کا سکسس ریٹ ہے جنہوں نے اس کو لیا ہے 98% لوگوں کا جیون بدلا ہے سریشتی نہیں دریشتی بدلی ہے کیا بدلی ہے پروہ جی دریشتی سمبندوں میں فرق آ گیا independent ہو گئے fear غائب ہو گیا tension کا تو آتا پتہ ہی نہیں ہے نہیں لینا چاہیں گے ایسا میں تو آپ کا آپ کا سمیہ آپ کے لئے مانگ رہا ہوں تیرا گھنٹے میں آپ کے لئے مانگ رہا ہوں میں تو پیسہ بھی نہیں مول رہا کہ پیسہ دے دو ہاں پر انتو اس مندر کے لئے میں کہوں گا دے سکتے ہو دے ہو میں تو اپنے لوکاناند پروہ بیٹے ہنس رہے ہیں وہ جو انڈسٹلیسٹ جو نے جو انہوں نے جوائن کیا ہے فل ٹائم میں انہوں کو کہتا ہوں تیرے فلیٹ کو بکواؤں گا میں تیرے پاس ایک پیسہ نہیں چھوڑوں گا یہاں نہیں تو وہ تو یہ واپس لے کے آئے گا تو وہ کہتے ہیں گروہ جی تو پیچھے پڑ گئے اب تو ہاں تو اس لئے ہے میں نہیں آپ سے کہہ رہا کہ آپ بیج دو پرندو دان سے شدی ہوتی ہے بھاگو دیتا کے اٹھار میں ادھائی میں بھاگوان کہہ رہے ہیں اور شدی کس سے ہوتی ہے پاپوں سے کس سے شدی ہوتی ہے پاپوں سے پاپوں سے آپ کی سوچ بگڑتی ہے پاپوں سے آپ کی سوچ بگڑتی ہے جب پاپوں سے شد ہوتے ہیں تو سوچ میں چینج آتا ہے تو میں آپ سب سے انرورت کرتا ہوں yes try to do extra for the person who has been doing so much for you ارے جس نے آپ کو دھرتی دی میرے کو sorry میں time ہو گیا ہے میں ایک دو منٹ ڈھوں گا ایک بچہ ہے فیملی آئی ہوئی تھی ہے امریکہ سے ان کا بچہ کہنے لگا my mom takes me every Sunday to the temple میری ماں جو ہے مجھے اور Sunday مندر ملے آتی ہے میں نے غلط کرتی ہے میں نہیں جانا چاہتا میں نے ایک چیز بتا کہ اگر تیرے کو کوئی کچھ چیز دیتا ہے جو چاہیے تو اس کو کیا کہے گا thank you دور سے کہے گا پاس جا کے کہے گا وہاں پاس جا کے کہوں گا تو اسے پوچھا میں نے what do you need I need a more bike میں نے کہا تو یہ more bike دیتا ہوں میں تو مجھے کیا کہے گا thank you میں نے کہا جس نے تو یہ دھرتی دی جس میں تو کھڑا ہے جس میں تو more bike چلائے گا اس کو کیا دے گا اس کو Sunday Sunday thank you بھی نہیں کر سکتا جا کے بتا ہوا کا میٹر بھگوانے لگا دے نا تو دیوالیاں نکل جائے گا ہاں جی essential ہے میں تو آپ کے لئے آپ کو سمیں مانگ رہا ہوں لیجئے وہ تیرہ گھنٹے سنیے اور سمیں بھی دیجئے دھیان رکھیں گا کال سے بڑا پیسے سے بڑا سمیں ہوتا ہے پرنتو جب ہم سمیں کو پیسے میں convert کر دیتے ہیں اس لئے اس سمیں پہل پیسے کی value آتی ہے پرنتو جنہوں نے اپنا پڑا جیوان دیا ہے ان کو میں ہر ٹیم پرنام کرتا ہوں جیوان دینا کوئی بچے کا کھیل نہیں ہوتا اس لئے میں آپ سے کیا مانگ رہا ہوں میں آپ سے مانگ رہا ہوں کہ یہ چھامنی کے اندر آپ بھی آئیں سیکھیں آپ بھی پھیلائیں بھگو دیتا سمجھو اور سمجھاؤ یہ ہمارا نعرہ ہے سب بول یہ بھگو دیتا سمجھو اور سمجھو اور تب سناتنی کہلاؤگے تو بہت بہت دھنیواد آپ سب کا آپ آئے آپ نے اس میں participate کیا اور ہمیں help کریے کہاں کا پرچار کر سکتے ہیں اور آپ کی help بھی چاہیے کیونکہ آپ مجھے سبا بے شرم ہونا پڑ رہا ہے موڈی پرہو بھی جانتے ہیں سوری جی بھی جانتے ہیں میں کبھی پیسہ مانگتا ہی نہیں تبھی سوری جی نے ایک بار بولا میں بھی ایسا فنس گیا جو مانگتا نہیں یہ گروہ بھی ایسے فنس گیا جو مانگتے نہیں کیونکہ میں برہمن ہوں برہمن مانگ نہیں سکتا مہا برہمن کو دینا آتا ہے وہ دیتا رہتا ہے آپ کو دینا ہے دے ہو نہیں دینا نہیں دے یہ آپ کی پیور آپ کی اچھا ہے اور ایک چیز بتا دوں آپ کو نہ مجھے بڑا بننا ہے نہ چھوٹا بننا ہے مجھے سیوک بننا ہے ہمارا ایک ہی ادیش ہے کہ کیسے اچھے شد سیوک بن سکیں کیونکہ میں اس بات کو یقین کرتا ہوں کہ مرتیوں کے سامنے مجھے جواب دینا ہوگا تو میں غلط کروں گا تو جواب کیسے دوں گا آپ کو بھی دھیان رکھنا ہے جواب آپ کو دینا پڑے گا کس نے دیکھا ہے یہ ابھی میرا سمجھ نہیں ہے میرے پاس بچانے کا تو وہ ہی بتایا تھا سب نے دیکھا ہے دیکھ بھی رہے ہو آج جستیتی میں ہو present decides the future and future is the present of the past جو آپ کا ورطمان ہے وہ بھوشے decide کرتا ہے اور بھوشے جو ہے وہ پچھلے جو ورطمان ہے وہ جو نکل گیا ہے اس کا بھوشے تھا تو آپ کا سب ابھی سے پتا لگ رہا ہے کیا ہے کیوں نہیں ہوتا جو چاہتے ہو کیوں ہو جاتا ہے جو نہیں چاہتے اپنے آپ پشت ہو جائے کلیر ہو جائے ایک سیکنڈ کے اندر دوسرا آپ یہ تیرہ گھنٹے سنیے اس میں میں نے اگزیمپلز دیئے ہیں بتایا بھی ہے کون سے ویب سائٹ پہ جا کے ورلڈ کے اندر اتنا سب ورطمان اس پر چل رہا ہے امریکہ کے اندر یہ میرا ایک عدیش ہے کہ اس کو میں اس آئیڈیا کو لوگوں کے تک پہنچاؤں اس اس تتھے کو لوگوں تک پہنچاؤں اس میں پردو کل یوگ میں اکیلا بیکتی کچھ نہیں کر سکتا مل کے کرنا پڑے گا تو آپ لوگ کتنے بیٹھیں آٹھ سو لوگ بیٹھیں ہیں ارے آٹھ سو بہت بڑی سٹرنگت ہوتی ہے ہم لوگ سب جڑ جائے ہیں تو بتا رہا کیا نہیں کر سکتے ہیں بتائیے پرہو جی بتائیے مجھے پرہو پرہوپا تو اکیلے تھے کتنے جوڑ دیئے کیا کر دیئے ہمیں تو بھگوان نے اور پرہوپا جی نے آٹھ سو لوگ دے دیا آج سننے کے لئے ایک بار سیوہ میں لگ کے دیکھئے کیا آنند آئے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو اسی کے ساتھ پھر سے ایک بار آپ کا دھنیواد کرتے ہوئے پراتنہ کرتے ہوئے بھگوان سے کہ آپ کو شکتی دیں حلیقرشنہ موسیقی موسیقی